الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده اللسین استفا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما غرض فی سورة العنقبوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كل نفس زائقت البوت ثم الینا ترجعون فقال عز وجل کما غرض فی سورة یاسین ومن نعمره منکس فی الخلق افلا یعقلون فقال جل وعلا کما غرض فی سورة الحج ومنکم من یتوثا ومنکم من یردو الى ارز للعمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا صدق اللہ العظیم جب اشرح لی صدری ویسر لی امری نقبلین آمین یا رب الحالمین چار ماہ سے زائد عرصے کے بعد اس آڈیٹوریم میں داخلہ نصیب ہوا ہے دو ہفتے قبل جب میں نے اس کا درادہ کیا تھا تو جو میری کیفیت اس وقت تھی اس میں مجھے محسوس ہوا تھا کہ اس خال میں داخل ہونے کے لیے تین امکانات میرے لیے ہیں اس سے پہلے واکر کی مدد سے ہموار زمین پر تو میں چل رہا تھا کافی دنوں سے اپنی اکیڈمی کے اندر لیکن سیڑھی کا چڑھنا یہ میرے لیے ابھی ناقابل تصور تھا بہرحال خیال یہ تھا کہ تین میں سے ایک صورت ہوگی یا تو کسی پہلوان کی پیش پر سوار ہو کر اس لیے کہ یہ ہوا ہے تاریخ میں اور ہماری قریب کے تاریخ میں مولانا محمد ذکریہ شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ وہ دونوں ٹانگوں سے معذور ہو گئے تھے اب ان کا جو سفر ہوتا تھا وہ ایک نوجوان اچھا تنومند ان کے ساتھیوں میں سے وہ بھی مولوی ہی ہوتا تھا وہ انہیں اپنے کندے پر سوار کر کندے پر نہیں پیچ پر سوار کر کے اور ادھر سے ادھر لے کر جاتا تھا حالی میں مجھے ایک واقعہ سنایا ہے ہمارے شیخ رحم الدین صاحب نے کہ وہ ملنے آئے تھے مولانا مفتی محمد شفی صاحب سے رحمت اللہ علیہ تو وہاں انہوں نے کہا کہ مولانا حضرت مفتی صاحب جب تک میری ٹانگ سلامت تھی میں نے سفر بہت کم کیا اب جب کہ میں دونوں ٹانگوں سے معذور ہو چکا ہوں تو میں پوری دنیا گھوم رہا ہوں گھومنے کی شکل یہی تھی میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ خاصے دہیم شہیم تھے معمولی اکیرے بدن کے آدمی نہیں تھے دورے بدن کے آدمی تھے لیکن باران لیک جوان تھا تنوبند جو ان کا ساتھ ہی تھا وہ رہتا تھا ہر وقت ساتھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہوائی جہاز کی سیڑھی چڑھ رہا ہے وہ شخص مولانا زکریہ کو اپنی پیٹ پر لیے ہوئے جیسے کبھی بچوں کو ہم سوار کیا کرتے تھے تو ایک امکانی صورت تو یہ تھی دوسری امکانی صورت یہ تھی کہ تین چار افراد کرسی پر مجھے بٹھا کر اور کرسی اٹھا کر سیڑھی چڑھیں جیسے ابھی کچھ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ میں سٹیج پر جو آیا ہوں تو تین چار افراد نے کرسی اٹھا کر اوپر رکھی کیونکہ ان سیڑھیوں کے ساتھ کوئی ریلنگ نہیں ہے ولنہ شاید میں چڑھ جاتا ہاتھ کے سارے سے تیسری خواہش ہوتی تھی لیکن اس کے مظاہر امکان نظر نہیں آ رہے تھے کہ میں لفٹ کے ذریعے ہی سے اوپر پہنچ جاؤں بہرحال اب سے کوئی ایک ہفتہ پہلے وہ جو پروگرام میرا تھا اور وہ پھر بنسوخ ہو گیا تھا یہاں پر درس ہوا تھا صرف عزیزم ڈاکٹر عارف رشید کا اس کے فوراں بعد مجھے کچھ اپنے جسم میں تواد آئی اور اپنے ارادے میں اعتماد محسوس ہوا کہ میں سیڑھی چڑھ سکتا اگر اس رائز زیادہ دھو تو جو مسجد کی سیڑھیاں میرے لئے بنائی گئی تھی کئی سال پہرے جبکہ مجھے گھٹنوں کی تکلیف تھی وہ چار سوہ چار ساڑھے چار انچ کے رائز کی ساتھ سیڑھیاں ہیں وہاں میں نے ایک ریلنگ تو پہرے تھی ایک ریلنگ آرنگ والی اور اس کے سہارے کو پانچ دن سے میں مسجد میں پنج وقتہ نماز کے لئے جانا شروع ہو گیا یہ بڑی اچھی پیش رفت تھی اس کے بعد خیال آیا کہ اگر اس لفٹ میں بھی دو ہینڈل لگا لیے جائے جنہیں پکڑ کر میں اس میں سوار ہو جاؤ تو شاید کہ اللہ تعالیٰ مشکل آسان کر دے تو الحمدللہ کہ وہ شکل بھی اللہ نے پیدا کر دی اور آج میں لفٹ کے ذریعے ہی سے وہ پر آیا اور اگر کبھی آنا ہوا تو پھر اگر ان سیڑھیوں کے ساتھ ریلنگ لگا دی جائے تو میں شاید چڑھ دی سکوں گا بہرحال شکر صد شکر کے جمعظہ و منزل رسید اللہ کا شکر ہے صدبار شکر ہے کہ اونٹنی اپنی منزل پر پہنچ گئی ہے میری آج کی گفتگو جو ہے وہ نہ تو درس قرآن ہے نہ ہی کوئی جذباتی قسم کا خطبہ ہے بلکہ کچھ جسے انگریزی میں کہتے ہیں ہارڈ ٹو ہارڈ ٹاک دل سے بات ہو اور دل تک پہنچ جائے فارسی میں اس کے لیے بہت امدہ مقبولہ ہے از دل خیزت بر دل ریزت جو بعد دل سے نکلتی ہے وہ دل ہی مجا اترتی ہے اللہ کرے کہ میری آج کی گفتگو اسی نویت کی ہو بہرحال آج کی میری گفتگو تین حصوں پر مشتمل ہے پہلے سے آپ نوٹ کر لیں پہلی بات جو آپ میں سے بہت سے بہت سے حضرات کو ناغوار بزرے کی پسند نہیں ہوگی لیکن میں اس کے اسباب عوامل اس کے آلٹرنیٹس کو بیان کر دوں گا آج سے لاہور میں میرے اتوار کے صبح کے درس قرآن کا جو سلسلہ چالیس برس سے جاری تھا میں اس کے خاتمے کا اعلان کر رہا ہوں چالیس برس سن پیسٹ چھے سٹ میں میرا درس شروع ہوا تھا یہ اتوار کی صبح سمن آباد لاہور میں میرے پھپیزاد بھائی کا ایک مکام تھا انٹائیپ انہوں نے اس میں اضافہ کیا دو کمروں کے بیچ میں سے دیوار نکال ایک ہال بنا لیا میں پیسٹ ہی میں لاہور منتقل ہوا تھا میں نے جا کے وہ دیکھا میں نے کہا یہاں تو درس قرآن ہونا چاہیے پچاس آدمیوں کی بیٹنے کی اس میں منجائش تھے بس درس شروع ہو گئے پھر سمن آباد کے لوگوں کی تھے جب سر جو آنا شروع ہوا دالان بھرا باہر کا پارک بھرا گراسی پلوٹ چھوٹا سا تھا پھر دعوت آئی کہ مسجد جہاں میں مسجد خضرہ اس میں آپ درس تھے وہ میرا درس مہا شروع ہوا پورے دس برس وہ میرا درس وہاں جاری رہا اور کچھ عرصے بعد ہی ابتدا ہی سے ختمہ جمعہ بھی شروع ہو گیا تھا اس درس میں جو لوگوں کی شمولیت ہوئی جس حساب سے اندازہ ہوا کہ لاہور کے کونے کونے سے لوگ آ رہے ہیں اور سمن آباد جو ہے اس کے لیے جو راستے اپروچ ہیں ان میں بڑے باٹل نیک ہیں بڑا مشکل ہوتا ہے اس کے لیے جو راستے اپروچ کے ہیں لاہور سے دونوں بہت تھی ہاں پہ ٹریفک بلوکس تو پھر وہ درس منتقل ہو گیا مسجد شہدہ مرکز ہی مسجد لاہور کی کئی سال وہاں تھے پھر یہ کہ وہ درس خاص طور پر جب جمعہ کی تعتیل ہو گئی تو اب ذرا بھاری ہوا کہ جمعہ بھی ہو اس میں بھی خطاب ہو اور صبح درس بھی ہو تو اسے پھر میں نے منتقل کیا مسجد دار السلام پاہ جناہ میں پہلے درس قرآن تھوڑا سا وقفہ پھر جمعہ کا خطاب یہ سلسلہ آخر تک جاری رہا ہے آج سے دو سال قبل تک چالیس اکتالیس سال اللہ کے فضل و قرآن اس میں وقفے تو آئے ہیں کبھی بیرونی سفر کی وجہ سے ایک مہینے کا وقفہ آ گیا ایک بڑا وقفہ آ گیا تھا میرے گھٹنوں کے آپریشن کی وجہ سے انیس سو اٹھانوے میں کوئی تین ایک مہینے کا امریکہ وغیرہ جاتا تھا تو ایک ایک مہینے کا وقفہ تو پڑتا ہی تھا اور سب سے ریسنٹ یہ وقفہ جو ہے ہندوستان کے سفر میں ایک مہینے سے کچھ زائد نہ پڑا اب یہ آخری وقفہ جو ہے تقریباً چار مہینے کا یہ میرے ڈیڑ کی ہڈی کے آپریشن کی وجہ سے ہوا ہے لیکن ان وقفوں کو نکال دیجئے تو یہ پورے چاریس بلکہ اکتالیس برس بنتے ہیں اللہ کا شکر ہے اللہ کا فضل ہے سنا کرتا تھا کہ مولانا احمد علی رحمت اللہ علیہ نے لاہور میں چالیس برس تک درس قرآن دیا تو اللہ کے فضل و کرم سے میں کہہ سکتا ہوں کہ کم سے کم اس مدت کے اعتبار سے یہ تھوڑی سی نسبت ان سے حاصل ہوگی اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ مجھے بات میں معلوم ہوا کہ مسجد خضرہ جہاں پہ کہ میرے اس درس کا جو ہے معاملہ جمع ہے اس کا سنگے بنیاد مولانا احمد علی رحمت اللہ علیہ کا رکھا ہوا تھا تو ایک تو حالات ہوتے ہیں باہر کے ظاہر مادی ایک باطنی کچھ چیزیں ہوا کرتی ہیں تو یہ بھی باطنی نسبت تھی کہ وہ مسجد جس کا سنگے بنیاد مولانا احمد علی رحمت اللہ علیہ نے رکھا تھا اسی میں میرا درس قرآن جمع اور لوگوں کا رجوع عام جو ہے وہ پیدا ہوا بہرحال پہلا تو میرا حصہ اس سے متعلق ہے کہ یہ میں نے فیصلہ کیوں کیا ہے اس کے اسباب و عوامل کیا ہیں اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے دوسرا حصہ یہ ہے کہ آئندہ کا پروگرام کیا ہے اس کے بھی دو حصے ہوں گئے ہیں اس درس قرآن کے تسلسل انشاءاللہ نہیں ٹوٹے گا یہ جاری رہے گا کیسے شکل میں جاری رہے گا یہ میں اعلان کر دوں اور پھر یہ کہ میں بھی ظاہر بات ہے کہ وہ جو شعر ہے اندری رہ بے تراشو میں خراش تا دم آخر دم فاری مباش جب تک جان میں جان ہے قرآن کی خدمت تو کرنی ہے دین کی خدمت تو کرنی ہے اس کی صورتیں بدل سکتی ہیں جیسے درس قرآن کے مقابات بدلتے رہے ہیں اسی طرح اس خدمت کی شکلیں صورتیں بدل سکتی ہیں لیکن وہ خدمت تو آخر سانس تک کرنی ہے وہ میرے سامنے کیا پروگرام ہے یہ بھی میں ارز کرتوں گا یہ دوسرا حصہ ہوگا میری گفتگو کا جو فی نفسے ہی دو حصوں میں مجتمع ہوگا تیسرا حصہ جو ہے وہ اس نشست کے اعتبار سے میرا الوداعی تخفہ ہے آپ کے لئے اور وہ یہ کہ میری جو دینی ملی تاریخی سیاسی عمرانی جو سوچ جو فکر ہے میرا جو پچاس برس سے زائد عرصے کے مطالعے اور غور و فکر پر مبنی ہے جس مطالعے میں میری آنکھیں بنیادی طور پر قرآن اور حدیث ہیں لیکن یہ کہ دنیا کا مشاہدہ کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا کیا عوامل ہیں ماضی کیا تھا ہم کہاں کھڑے ہیں اب کہاں جانا ہے اس پر میری ایک سوچ ہے میرا فکر ہے پھر یہ کہ ہماری اخروی نجات کا دارومدار کس چیز پر ہے تاریخ کے بہاؤں کو نہ میں روک سکتا ہوں نہ آپ روک سکتے ہیں وہ تو ڈام بہتا رہے گا اور اس کو فیصلہ کرنے والا صرف اللہ ہے کسی فرد بشر کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ تاریخ کے بہاؤں کو بڑ دیں ہاں محمد رسول اللہ نے مڑا تھا صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ ہے کہ ہم اس تاریخ کے بہاؤں میں تنکوں کی طرح بہتے چلے جائیں یا یہ کہ ہمیں کچھ کر گیا اس اعتبار سے میں اپنے فکر کا خلاصہ آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا وہ میرا اس سلسلہ اجتباد کے اعتبار سے الوداعی توفہ ہوگا اب میں آغاز کر رہا ہوں پہلی بات اس من میں تین باتیں مجھے کہنی ہیں سب سے پہلی بات یہ کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے ہم بھلائے رکھتے ہیں اپنے ذہن سے اسے دور رکھتے ہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے خدا کے منکر پیدا ہوئے ہیں لیکن موت کا انکار کرنے والا تو کوئی پیدا نہیں ہو اس لیے میں نے آیت آپ کو سنائے کل نفس زائقت الموت ہر زی نفس کو موت کا مزا چکھنا ہے ہر جاندار کو موت کا مزا چکھنا ہے سمہ الینہ ترجعون پھر ہمارے طرف لوٹا دیے جاؤں تو زندگی کی سب سے اہم حقیقت موت اور موت کے بعد رجوع اللہ آخرت یہ سب سے بڑی حقیقتیں ہیں ایک حقیقت سب مانتے ہیں سب جانتے ہیں دوسری حقیقت کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے میں نے اس اعتبار سے نوٹ کیا یہ الفاظ قرآن میں تین مرتبہ ہے کل نفسی ضائقت الموت ہر جاندار کو موت کا مزا چکھنا ہے انبیاء اس سے مستثنہ نہیں رہے رسول اس سے مستثنہ نہیں رہے اولیاء اللہ مستثنہ نہیں رہے وقتی طور پر استثناء حضرت عیسیٰ کا ہے کہ ابھی وہ زندہ ہیں لیکن عیسیٰ یعطی علیہ الموت حضور نے فرمایا عیسیٰ پر بھی موت آئے گی جب دوبارہ آئیں گے سمیر پر اتریں گے پھر اس کے بعد پر موت وارد ہوگی ان کی نمازی جنازہ پڑھی جائے گی انہیں دفن کیا جائے گا حضور کے پہلوں میں شادی بھی کریں گے اولاد بھی ہوگی بھاقی تو یہ ہے کہ کلوں نفسیں ذالتت الموت سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے عیسیٰ بھی بالآخر اس سے مستثنہ نہیں رہے بلکہ قرآن میں ایک جگہ کہا گیا ہے فَإِمْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُ کیا ہے نبی اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو یہ کیا ہمیشہ رہیں گے کون ہے دنیا میں جو ہمیشہ رہے انتقال تو ہونا آپ کا بھی ہونا ہے اِنَّا قَمَئِيَّتُنْ وَإِنَّهُمْ لَمَئِيَّتُونَ یہ تو مختصر ترین الفاظ تھے اس سے آگے بڑھئے سورہ انبیاء کے فرمایا کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَتُ الْمَوتُ وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرْضِ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور اس سے پہلے پہلے ہم تمہیں آسماتے رہیں گے خیر کے ذریعے بھی بھلائی دے کر صحت دے کر دولت دے کر اولاد دے کر شہرت دے کر اور برائی کے ذریعے سے بھی تنگ دستی دے کر بے عزتی دے کر احانت دے کر سلت دے کر وَإِلَيْنَا لَكُلْتُرْجَعُونَ اور پھر ہماری طرف لٹائے جاؤ گے یہ وہ دوسری حقیقت جو میں نے کہا جس پر پردہ پڑا ہوا ہے بہت بڑا پردہ ہے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا کی زندگی ہے قرآن کہتا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِ الْحَيَابَانَ لَوْكَانُ يَعْلَمُونَ یہ تو آخرت پر ہی زندگی ہے جو اصل زندگی ہے کاش کہیں نہ معلوم ہوتے ہیں اس سے بھی زائے تفصیل سے یہ آل عمران میں آئی آیت کُلُّ نَفْسٍ زَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَا وَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ہر جاندار کو موت کا مزا چکھنا ہے اور پھر تمہیں پورا پورا تمہارا عجل اور بدلہ دے دیا جائے گا قیامت کے دن فَمَنْ زُحْزِهَا عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّتَ فَقَدْ فَاسِ جو کوئی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ تو کامیاب ہوگی اللہم ربنا جعلنا منہم اللہم ربنا جعلنا منہم اللہم ربنا جعلنا منہم وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَطَعُ الْغُرُورِ اور دنیا کی زندگی تو سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں ہے دھوکہ کس معنی میں یہ تمہیں اصل زندگی سے تعفل کر دیتی ہے تم کہیں سفر پر جا رہے تھے تمہارا کہیں گھر تھا تمہیں واپس سانت تھا تم راستے ہی میں کسی دلچسپی میں ایسے مگن ہوئے کہ گھر بار سب بھول گئے یہ تو تمہارا آرچی سے سفر تھا تم نے اسی کو اپنی منزل بنا لیا اپنا ٹھکانہ بنا لیا تو دھوکہ دیا اس نے تمہیں ویسے دنیا کی زندگی دھوکہ نہیں ہے بڑی حقیقت ہے اس لیے کہ حضور نے فرمایا ان لما دنیا مذرات الاخرہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے یہاں باؤں گے تو وہاں کٹو گے یہاں کچھ کبائی کرو گے تو وہاں اس کا بدلہ ملے اس اعتبار سے دنیا بہت بڑی حقیقت ہے ایک ایک لمحہ بہت بڑی حقیقتی شاہے لیکن اگر یہ دنیا تمہیں آخرت سے غافی کر دے تو اس سے بڑا دھوکے بازوں کوئی نہیں یہ اصل دجال ہے میں نے تقریباً ساٹھ برس کی عمر کو جب میں پہنچا تھا تو موت کا انتظار شروع کر دیا تھا میرے قریبی احباب کو معلوم ہے میں کہتا رہا یہ بھی کہتا رہا کہ بھائی میں اپنے حصے کا کام کر چکا جتنی صلاحیت اللہ نے دی تھی جتنی بھی میرے اندر استعداد تھی میں اس کو بھرپور طریقے پر استعمال کر چکا دم واپسی برسر راہ ہے عزیزو اولاہی اللہ ہے یہ میرا معاملہ راہ ہے ساٹھ برس کی عمر سے اس کے بعد اللہ نے مزید چودہ برس دیئے ہیں یہ نافلت اللک کے درچے میں میں کہتا ہوں اس کا اللہ کا اتیاء خصوصی ہے نفل ہے ہمیشہ کہتا رہا ہوں مسنون زندگی تو اکسٹھ برس ہے ہمارے عساب سے اللہ میں اقبال کے بارے میں سنا ہے کہ رویا کرتے تھے کہیں میری عمر حضور کی عمر سے زیادہ نہ ہو جائے وہ چھ مہینے کم ہی رہی ہے حضور کی عمر سے جو حضور کی عمر تھی وہی حضرت عبی بکر کی وہی حضرت عمر کی وہی حضرت عالی کی ہاں حضرت عثمان بیاسی برس کے عمر ماشاءاللہ پھر یہاں کے مجددین میں سے وہی عمر حضرت شیخ عمد صرحندی کی وہی شعب علیہ دیلوی کی ہاں شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ بیاسی برس کے وقت لیکن یہ میں کہا کرتا تھا مسنون عمر تو اکسٹھ برس ہے جسے ہم تریسٹھ کہتے ہیں وہ اصل میں ہمارے حساب سے اکسٹھ بنتا ہے وہ تریسٹھ قمری ہیں جو دن کم ہے قمری سال جو ہے وہ شمسی سال سے بہرحال میں اس وقت سے منتظر تھا لیکن جو بھی وقت اللہ نے دیا ہے اللہ کا شکر ہے وہ مفید کاموں میں لگا ہے ان میں خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا مجھ پر سب سے بڑا حسان اور مجھ ہی پر نہیں بہت بڑے پیمانے پر لوگوں پر جو حسان ہوا ہے وہ میرا انیس سو اٹھانوے کا دور رہتا جو میں قرآن جو کراچی میں ہوا تھا انیس سو اٹھانوے کے مارچ میں میرا بڑا اپریشن ہوا دونوں کو تبدیل کیے گئے لیکن اٹھانوے کے آخر میں حالانکہ میں چل نہیں سکتا تھا کراچی میں مسجد جو ہے اونچی ہے دوسری منزل پر ہے تو خاص ریمپ بنایا گیا جس کے لیے جس کے ذریعے میں ویل چیئر پر مجھے لے جایا جاتا تھا میں نے درس دیا اس درس کی گزشتہ چند سالوں سے پوری دنیا میں جو گونج ہوئی ہے جو گونج ہوئی ہے اللہ کے فضل و خرم سے کوئی حکمت خداوندی اس کے ساتھ وابستہ ہے اس میں میرے کسی کام کو دخل نہیں ہے میری کسی کوشش کو دخل نہیں ہے میں نے تو جو درس میں دیتا آ رہا تھا سن پچاسی سے دورہ ترجمہ قرآن البتہ یہ کہ ہے یہ بات ضرور ہے کہ میں نے محسوس کیا تھا کہ سن اٹھانوے کے اس درس میں دورہ ترجمہ قرآن کے مجھے خصوصی انشراح حاصل تھا میری ساری گفتوں کا حاصل کیا ہے دیکھئے نظریاتی تحریکوں کا تعلق اشخاص سے نہیں ہوتا ٹھیک ہے کوئی اس کا دعی ہوتا ہے کوئی اس کا مؤسس ہو جاتا ہے کوئی اس کا آغاز کرنے والا ہوتا ہے لیکن نظریاتی تحریک افراد سے وابستہ نہیں ہوتا ہے افراد آتے چلے جاتے ہیں اپنا اپنا حصے کا کام کر کے جس کو جتنا مقدر ہے جس کی جسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہے وہ اپنا کام کرے گا چلا جائے گا یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور اپنی اپنی بولیاں سے بول کرو جائیں گے مبارک ہیں وہ لوگ جنہیں قرآن کی بولی بولنا نصیب ہو جائے اور قرآن مجید کو جیسا کہ وہ ہے اپنے کو مظلومہ خیالات اپنے کوئی ذہن سے زائدہ نظریات کو میں نے اس میں دخل نہیں دی جسے انگریزی میں آپ اوبجیکٹیولی کہتے ہیں خالص معروضی طور پر قرآن کو پڑھا قرآن کو قرآن سے سمجھائے یا پھر سیرت رسول سے سمجھائے میں لفظ سنت کی بجائے سیرت استعمال کر رہا ہوں قرآن مجسم حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی سیرت اور حیات جو ہے وہ قرآن مجید بھی اصل تفسیر ہے یہ حقیقت بھی بہت کب لوگوں کے علمے ہیں وہ احادیث کا نام تو لیتے ہیں احادیث میں ہیں سیرت بھی تو احادیث ہی سے ہمیں ملتی ہے لیکن میں خاص طور پر سنت یا حدیث کی بجائے سیرت کر رہا ہوں قرآن کی دو سورسز ہیں قرآن خود اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال انشاءاللہ اور عزیز یہ کام بڑھے گا چلے گا یہ میں ابھی بات میں ارس کروں گا دوسری بات جو میں نے آئیت پڑھی وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ تَفَلَا يَعْقِلُ بہت بڑی حقیقت زندگی کی یہ بھی ہے جس کی ہم عمر زیادہ کر دیتے ہیں اس کی خلقی صلاحیتوں میں کمی کر دیتے ہیں موٹی بات ہے بڑھاپا آئے گا ہمیشہ کی مانی ہوئی بات ہے اگر تے جوانی میں آدمی بڑھاپے کا تصور نہیں کرتا لیکن بڑھاپا آنا ہے یہ بھی ایک حقیقت ہے موت کی طرح غالب نے کہا تھا مزمحل ہو گئے قوائے غالب اب اناسر معتدال کہاں ایک صاحب نے مجھے شیر سنایا تھا ابراہیم صاحب تھے ٹونک کے رہنے والے زوف پیری بڑھ گیا جوش جوانی گھٹ گیا اب عصا بنوائیے نخلے تبنہ کاٹ کر یہ تبنائے جو ہیں تور العملی نے کٹو اب اب گئی جوانی وہ منگوں والا بھوڑ گیا اور یہ جو تمناوں کا قودہ ہے اس میں سے لگڑی لے کر عصائی پیری بنوائی چھے اب بڑھاپے کے لیے ایک عصادرکار ہے بڑھا پیارا شیر ہے زوف پیری بڑھ گیا جوش جوانی گھٹ گیا اب عصا بنوائیے نخلے تمنا کاٹ کر ابھی دو تین دن ہوئے ہیں یہاں پر جو خانہ فرہنگ ایران ہے اس کے ڈائریکٹر آئے تھے انہوں نے فارسی کا ہی شیر سنایا بڑھا پیارا شیر ہے درجوانی گفتم کہ شیر شیر است اگرچہ پیر بود جوانی میں میں یہ کہا کرتا تھا کہ شیر تو شیری ہوتا ہے چاہے بڑھا ہو جائے بڑھے ہونے سے اس میں کیا فرق وقت ہو جائے شیر شیر است گرچہ پیر بود کیوں میں پیری رسیدم جب میں خود پیری اور بڑھا پہ کو پہنچ گیا دیدم تو مجھے یہ بات نظر آئی کہ پیر بیر است گرچہ شیر بود بودھا بودھا ہی ہوتا ہے چاہے وہ شیری کیوں نہ ہو تو یہ بڑھا پہ جو ہے یہ زندگی کی دوسری بڑی حقیقت ہے اس کا ایک اثر تو سب کو معلوم ہے قوائے غالب جو میں نے کہا بڑھا پہ کا عام نتیجہ جسمانی ضعف سب جانتے ہیں لیکن مجھ پر اور کچھ اور لوگوں پر بھی خاص طور پر اس کا جو ایک اثر ہوتا ہے یا مجھ پر ہوا ہے وہ ہے یاد داشت کی کمزوری اور یہ میں کئی سال سے محسوس کروں کئی سال سے محسوس کروں میری پرانی یاد داشت بڑی مضبوط ہے قوی ہے اس میں کہیں کوئی کبھی نہیں ہے لیکن ریسنٹ پاس کی چیزیں جو ہے پچھلے پانچ چھ سال کے واقعات مجھے یاد دی رہتے ہیں اشخاص سے ملا ہوں دیکھ کے پہچان لیتا ہوں کئی بار ملاقات ہوئے ہیں نام یاد نہیں آتا تاریخیں اور اشخاص کے نام کے اعتبار سے تو خاص طور پر کئی سال سے میری جو میمری ہے وہ اور میں محسوس کرتا رہا ہوں کچھ عرصے سے کہ این تقریر کے دوران محسوس ہوتا بلیک آؤٹ ہو گئے اور مجھے سلسلہ ایک کلام جوڑنے کے لیے سوچنا پنا بہت وقت ہزار کروڑ پر طبعہ بولے ہوئے الفاظ غائب اب چاہے کتنا ہی زور لگانوں وہ نفس یاد نہیں آئے گا ہاں تھوڑی دیر کے بعد خود با خود یاد آجائے گا میرے اس آپریشن سے چند کچھ عرصے پہلے تک جو میری تقریریں یہاں ہوئی ان میں بہت سے لوگوں نے نوٹ کیا میری تقاریر میں اب وہ روانی نہیں رہی تھے وہ جو کروس ریفرنسز آیا کرتے تھے جس کے بنا پر ایک مولانا عبدالکریم پاریک صاحب تھے ناکپور کے انڈیا کے مولانا علی میاں کے وہ خلفہ میں سے انہوں نے تخصیل میں لکھی ہے قرآن وہ ایک مرتبہ لاہور آئے تھے تو مجھے بھی ملاقات ہوئی میرا درس بھی سنا پھر یہاں وہ ایک دینی ادارے میں گئے وہاں میرے خلاف باتیں ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا بھائی اس شخص کی کیا بات کرتے ہو اس کے سامنے تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کھلا ہوا ہے جہاں سے چاہے لے لے پھول کھلے ہیں گلشن گلشن لیکن اپنا اپنا دامن تم کیا بات کر رہے اس کے بات تو عبدالکریم پاریک صاحب کی وہ جو تاثر تھا وہ صحیح تھا کروس ریفرنسز کہا نا اس میں بہت کمی آگئی بہرحال اس کے علاوہ تیسری چیز ہوتی ہے بڑھاپے میں ریزسٹنس کی کمی کی وجہ سے عوارس برڈ پریشر کا میں مریض ہوں اور کوئی پچیس برس سے ہوں شوگر کا میں مریض ہوں اور کوئی پانچ برس سے ہوں ایک خاص برس جو مجھ پر آیا ہے آج سے چار سال پہلے اس کی ایک تاریخ ہے یہ جو امراض دماغی کے ماہرین ہیں یہ کہتے ہیں کہ ایک مرض ہے بائی پولر ڈیپریشن انسان میں کبھی تو انشراہ ہوتا ہے ایکٹیوٹی ہوتی ہے سوچتا ہے اور ایکٹیو کرنے کے لیے گفتگو کے لیے بھاگ پوڑ کے لیے طبیعت میں آمادی ہوتی ہے کبھی وہ مجھ سا جاتا ہے کبھی وہ حرکت کرنے مجھے نہیں چاہتا پڑھا رہے کسی کونے میں سو جائے تو یہ بائی پولر معاملہ کہلاتا ہے یہ ویو جلتی ہے اچھا یہ ہے ہر انسان میں جسے ہم آنکھوں پر کہتے ہیں موڈ آف ہے بائی میرا مجھ سے بات نہیں تو یہ موڈ کا آف ہو جانا آن ہو جانا یہ عام آدمی بھی ہوتا ہے لیکن جو اللہ کے کسی فضل و کرم سے زیادہ ذہین ہوں زیادہ حساس ہوں ان میں پھر یہ یہ جو ویو ہے یہ زیادہ اوچائی زیادہ نیچائی زیادہ اوچائی زیادہ نیچائی اور اس کو پھر ہم کہتے ہیں مرز بائی پولر یہ ہمارا خاندانی مرز ہے والی صاحب کا تھا وہ تھا بڑے بھائی کسی حرم صاحب کو ہوا میری بڑی ہمشیرہ کو ہوا عام طور پر اس کی عمر ہوتی ہے ہوتی تھی تیم تجربے مجھے ہیں والی صاحب کو تیرہ برس میں نے اٹنڈ کیا ہے اس بیماری میں سن باون سے پیسٹھ تک جبکہ ان کا انتخاب ہوا یہ عام طور پر شروع ہوتا ہے پچاس برس کے لگ بگ میری عمر جب پچاس برس کے لگ بگ ہوئی تو مجھے کئی مرتبہ محسوس ہوا کہ میری تقریر کے دوران سوچ آف ہوتا ہے ایک مرتبہ سن ستر میں میری یاد داشت کئی گھلٹوں کے لیے بلکل ذائب ہو گئی اس کا میں نے تذکرہ کیا ہوا میری کتاب ہے حساب کموبیش جو کیفیت مجھ پر گدری تھی اس قرب کے عالم میں وہ کچھ گھلٹے مجھ پر گدری تھے میں انہیں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا آدمی خلاب ہے نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم کچھ بھی نہیں ہے میں جب پچاس مرس کا ہوا اور یہ دو ایک مرتبہ مجھے جھٹکے لگے پسجد سمن آباد کے اندر تو میں نے ڈاکٹر رشید چولوی صاحب سے وہ میرے والد صاحب کے بھی معالج رہے تھے میں نے ان سے کہا کہ یہ ڈینجر زون میں میں داخل ہو گیا ان کا نہیں نہیں آپ کو یہ نہیں ہوگا اس لیے کہ آپ اللہ کے کتاب کی خدمت کرنا ہے تو ان کی یہ بات تو پارشلی ٹروتھ لگ لی کہ ستر برس کی عمر میں مجھ پر یہ بیس برس اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں ایک بونس دے لیا ستر برس میں ظہور ہوا اس کا ایکسائٹنگ کاس بنا ہے افغانستان میں جو حادثہ ہوا طالبان کے ساتھ اتنا صدمہ مجھے تھا اگدب بیٹھ گیا اگدب بیٹھ گیا یہ چیز جو ہے ابھی کنٹینیو کر رہی ہے بائی پولر اس کے لیے میں دوا بھی لی رہا ہوں البتہ اس معاملے میں میری ایکسائٹمنٹ جو ہے زیادہ اوپر چلے جانا ہے یہ صرف ایک بار ہوا ہے اللہ کے فضل و کرم سے زیادہ جو ہے وہ کچھ بروڈنگ بس غور کرتے رہنا بیٹھے رہنا لیٹھے رہنا وہ جس کا نقشہ حضور کے بارے میں کھنچا گیا ہے یا ایوہ المدسر یا ایوہ المضمن اے کنبل میں لیپٹ کر لیٹنے والے اور اے لحاپ میں لیپٹ کر لیٹنے والے قم فانصر قم اللہ علیہ اللہ علیہ تو وہ ایک کیفیت ہوتی ہے اور سورة الالشراح اور سورة الدوحہ کی جو تفسیر مولانا پانی پتی رحمت اللہ علیہ سنا اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے اس میں اس کا ذکر بڑی تفصیل سے ہے کہ دو صورتیں اسی سے متعلق ہیں تصورت کی اسطلاح میں اسے کہتے ہیں قمز اور بست کبھی قمز ہوتا ہے اندر سے گویا کہ بندش لگئی ہے کیوں ہوگی ہے کچھ پتہ نہیں کچھ کام کرنے کچھ یہ نہیں چاہا اور کبھی بست ہوتا ہے تب یہ تو مزاج کھلا ہوا ہے گفتگو کر کے بھی لطفہ رہا ہے تو یہ قبض اور بست اسی کے لیے پھر آیا ہے علم نشرح لک صدرک انشراح بست جو ہے وہ انشراح ہے بہرحال ایک میرا برز جو ہے وہ یہ ہے اس دوران میں بہت سے دوسرے امراض نے آکر دیرے ڈالے کئی مہینے تک ایسی سخت خانسی رہی مجھے کہ ہر خانسی کے باؤنٹ کے بعد مجھے تھوڑی دیر کی بےہوشی ہو جاتی تھی ایک مرتبہ اسی طرح کے معامل میں میں غسل خانے میں گرا ہوں سن کوپی اسے کہتے ہیں پھر ایک دفعہ دل نے مجھے آج تک کچھ نہیں کہا بیچارے نے کچھ نہیں کہا لیکن اسی عرصے کے دوران میں یہ ڈپریشن جو زیادہ شدید تھی ایک دفعہ دل بھی گھبرا لے لگتا اور اسے فیبریلیشن کہتے ہیں بجائے اس کے کہ یوں حرکت کرے شروع کر دیتا ہے اسے فیبریلیشن کہتے ہیں جس طرح میری جو بائی پولر ذہنی اور نفسیاتی اور جذباتی کیفیت کے جینز مجھے وراست میں مل جاتے پیدائشی طور پر ایسے ہی میری کمر کی تکلیف کے بھی بیج جو ہیں وہ تیس پہ انتیس سال پہلے پڑے تھے مسجد خضرہ سمنہ بعد میں میرا درس ہفتہ اتوار کی صبح کو ہوتا تھا دو گھنٹے دھائی گھنٹے عام طور پر کبھی کبھی تین گھنٹے پھر شام کو آثر کے بعد پھر عشاء کے بعد پھر دورانے ہفتہ ہر روز شام کو مغرب کے بعد اور جمعہ کے روز خطاب جمعہ اور اس کے علاوہ درس اور یہ سب کے سب میں چوکڑی مار کر یا زمین پر بیٹھ کر یا کسی چوکی پر بیٹھ کر درس دیتا تھا کمر آگے جھکی رہتی تھی ظاہر بات ہے کہ اس کے کچھ نہ کچھ جو بھی فیزیکل اثرات ہیں وہ پیدا ہونے تھے اس زمانے میں مجھ سے مولانا جعفر شاہ پھلواروی رحمت اللہ علیہ اور شیخ سلطان میں جماعت اسلامی کے امیر رہے تھے دونوں نے ایک بات کہی تھی کہ انگریزی محورہ تو یہ ہے کہ کینڈل کو دونوں سائٹس پر بر نہ کرو لیکن آپ کا معاملہ تو یہ ہے کہ دونوں سائٹس کے علاوہ درمیان میں سے بھی جلا رہے ہیں لیکن ظاہر بات ہے کہ ایک شوق ایک لگن ایک دھن ایک کام کی بنیاد جالنا آسان بات نہیں ہوتی میں لگا رہا ریڑ کی ہڈی میں درد ہوتا تھا کمر میں جسے لو بیک پین کہتے ہیں کوئی دوائیاں کھا لیں کوئی پین کلٹ کھا لیے لیکن یہ کہ اس سے خاص طور پر جو کمر کا نچلا حصہ ہے اس کے جو مہرے ہیں اور ان کے مابین جو انٹر ورٹیبرل ڈسک ہوتی ہے اور سپیس ہوتی ہے وہ نیرو ہوئی اور ڈسک جو ہیں دی جنیٹ ہونے شروع ہوئے تکلیف بڑھتی چلی گئی کام بھی چلتا گیا پہلا ایکیوٹ حملہ مجھ پر ہوا ہے انیس سو پچاسی میں سارے اسباب تو اندر موجود تھے لیکن ایک ایکسائٹنگ کاس فوری سبب یہ بن گیا کہ شکاگو سے لاہور تک کا سفر میں نے کیا اور اس میں تیس گھنٹے مجھے مسلسل بیٹھنا پڑا شکاگو سے لندن لندن ہیترو ائرپورٹ پر چھ سات گھنٹے انتظار پھر وہاں سے اسلام آباد اسلام آباد میں انتظار لاہور کی فلائٹ اس سے یہ ہے کہ اس قدر شدید تکلیف ہوئی کہ رکو میں جانا مشکل رکو سے اٹھنا اس سے بھی زیادہ مشکل جھکنا جو ہے چلنا بہت مشکل بارال ادویات وغیرہ کھائیں اور اس کے ذریعے سے اس میں میں کارٹیسون کا استعمال بھی کرتا رہا اور کام چلتا رہا اچانک میں گیا کراچی کے دورے پر تو وہاں جو شکل پھر پیدا ہوئی تھی انیس سو پچاسی میں چار پانچ دن جس حالت میں گدرے ہیں میں اس کا اب بھی تصور کرتا ہوں تو کام چاہتا ہوں شریعت تکلیف کسی کلچین نہیں اس کا معاملہ خاص طور پر دورہ اس لیے ہو گیا تھا میں وہاں مہمان تھا سید سراج الحق صاحب کا محترم کا اب ظاہر باتیں میری وجہ سے انہیں جسمانی تکلیف بھی ہو رہی تھی جسمی مشقت ہو رہی تھی کوفت ہو رہی تھی پارال وہاں سے مجھے لاہور پھر لائیا گیا ہے ایک سٹریچر پر پی آئی اے کی تین سیٹوں کے اوپر سٹریچر لگا اس پر میں آیا یہاں آ کر کچھ انویسٹیگیشن کی کچھ کارٹیسون انجیکشن لگے تو اس طریقے سے وہ بات کچھ دب گئی بشورہ کیا ڈاکٹر بشیر صاحب نیور سرجن ہوتے تھے انہوں نے کہا آپ نہ کرایا اگرچہ معاملہ تو خراب ہے اور یہ تین مہروں کے درمیان معاملہ وہ کافی تشویش ناک ہے آپریشن نہ کرائیں عدویات وغیرہ سے کچھ ایکسر سائز سے کارٹ چلائیں اس وقت تک ابھی ایمارائی ایجاد نہیں ہوا تھا سیٹی سکین ہوتا تھا وہ کروایا تو معلوم ہوا کہ لمبر فور اور فائیو اور ایس ون یہ تین مہرے جو ہیں ان کے درمیان کی ڈسک جو ہیں وہ تقریبا نہیں جانے لیٹ ہو چکی ہیں بہرحال اس کے بعد بھی اللہ کا فضل ہوا کام چلتا رہا سن ایک آنوے سے مجھے گھٹنوں کی درد کی تکلیف شروع ہوئی تو میں نے پین کلرز زیادہ سٹرونگ کھانے شروع کیے اس سے یہ درد بھی دب گیا والا ہوا ہے ہی نہیں کمر میں کچھ ہے ہی نہیں لیکن آج سے کوئی تین چار سال پہلے میں نے جب آپریشن تو کرایا تھا تقریبا سات سال پہلے انیس سو اٹھانوے میں تو اس کے بعد سے میں نے وہ پین کلرز ختم کر دیا اس لئے کہ گردے پر اور بیدے پر ان کا براہ اثر ہو رہا تھا لیکن یہ کہ اس کے بعد آج سے تین چار سال پہلے وہی تکلیف بڑھنی شروع ہوئی کھڑے ہونا مشکل ہو گیا چلنا مشکل ہو گیا کھڑے ہو کے تقریر کرنا موقوف ہو گیا عام تو بچرہ چلنا ہوتا تھا تو بھیل چیئر کے اوپر یہ بات آکے تک باڑی رہی سن پانچ کے آغاز میں تکلیف جو ہے یہ زیادہ بڑھی تو پھر ایم آر آئی کرایا گیا اس سے معلوم وہ ہے کہ اب تین نہیں چار مہرے انوالڈ ہیں تیل تری ایل فور ایل فائی ایس ون اور صورتحال بہت تشفیش تھا کہ آپریشن جو ہے وہ لازمی ہے لیکن کچھ خوف تھا آپریشن کا کچھ لوگ بھی دراتے تھے ٹال بٹول سے مقام لیتا رہا وہی دوائیں ہیں وغیرہ پھر کچھ جدید قسم کے ٹونیں ٹوٹ کے بھی ٹرائی کیے کچھ ہومیوپیٹی بھی ٹرائی کی لیکن یہ کہ درد بڑھتا چلا گیا مرض بڑھتا گیا جو جو دوا کی اچانک یہ آج سے چار بہینے پہلے حادثہ ہو گیا بہت شریف درد کی کیفیت تھی اور تین چار روز سے میرا مسجد میں آنا بھی موقوف تھا اور میں وضع بھی نہیں کر سکتا تھا بلکہ تیمم ہی سے نماز بستر پر پڑھ رہا تھا لیکن ہوائی جو ضروریہ کے لیے گیا میں باتھروم وہاں میں کھڑا ہی تھا بھی کہ میرا بایاں گھٹنا ایک دم بیٹھ گیا بینڈ ہو گیا اور میں گر گیا پیچھے اس کا مطلب کیا ہوا کہ یا تو کوئی جو ہے وہ ریلیسس ہو گیا ہے یا کوئی اور اس قسم کا حادثہ ہو گیا ہے تو اب یہ امرجنسی کی پوزیشن بن گئی اور جو آپریشن ہے وہ فوری لازمی ہو گیا یہ آپریشن ہے میرا جو انیس نومبر کو سرجی میڈ ہسپیٹل میں ہوا اور ڈاکٹر آمیر عزیز صاحب نے کیا ان کا تھوڑا سا تعرف یہ ہے کہ یہ میرے بیٹے ڈاکٹر عارف رشید کے کلاس فیلو ہیں اس اعتبار سے میرا عذب اور احترام ایسے ہی کرتے ہیں جیسے اپنے والد کا پھر یہ کہ وہ بہت ہی نیک اور دیندار آدمی ہے بہت اچھی داڑی ان کے چہرے پر ہے وہ چہرہ مزین ہے اس کے علاوہ یہ کہ وہ ون یئر کورس ہمارے ہاں سے قرآن ایک ایک ایڈبی سے کر چکے ہیں افغان جہاد وغیرہ میں ان کا بڑا ایکٹیو رول رہا تین چار مہینے ایف بی آئی کے انڈر انٹیروگیشن رہے ہیں یہ سب کو معلوم ہے بہرحال انہوں نے آپریشن کیا انیس تاریخ کو نومبر کی اور الحمدللہ کہ یہ آپریشن ہر اعتبار سے کامیاب رہا ہے میں یہاں علا رعوسل اشہاد شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر آمیر عزیز کا انہوں نے کوئی اپنی آپریشن فیستو در کنار ہاسپیٹل کے سارے چارجز بھی اپنی جیب سے ادا کیے ایک پیسہ مجھے خرچ نہیں کرنے دی یا میرے کہنے کے باوجود اسرار کے باوجود بلکہ میرے وہ ریڈ کی ہڈی کے منکوں کے دونوں طرف جو پلیٹیں ڈالی گئی ہیں میٹلکز آئیر بات ہے کہ وہ بہت قیمتی ہوں گی وہ کوئی عام لوہہ تو نہیں ہوتا اس کے پیسے بھی اپنی جیب سے ادا کی ہیں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ جو کوئی ایڈیشنل دوائیوں کی ضرورت ہوتی تھی وہ ہم بازار سے مگاتے تھے ہمارا خرچ اس پر ہوا ہے ورنہ ایک پیسہ انہوں نے خرچ نہیں ہونے دیا آپریشن سے میں بہت جلد جو ہے نکل کے آگیا آپریشن کے فوراں بعد مجھے پتہ ہی نہیں چلیا کہ درد نام کی بھی کوئی شئے ہوتی ہے وہ اتنی انہوں نے پین کلرز وغیرہ دیئے ہوئے تھے بہرحال یہ کہ اس کے بعد جب میں گھر پہ منتقل ہوا ہوں اور وہ بھی ظاہر بات ہے سٹریچر پر آیا تھا تو یہاں آکر پھر کچھ درد تھوڑا بہت جو ہے وہ شروع ہوا پین کلرز کم ہوئے اور یہ خاص طور پر فیزیو تھیرپی ایکسرسائز جو ہے وہ تجویز کی گئی تھی کہ اور کوئی راج نہیں یہ فیصلہ تو ہو گیا تھا کہ یہ اس معنی میں پریلیسس نہیں ہے فالج نہیں ہے نہ تو یہ ہے کہ کوئی دماغ کی شریان پھٹنے کی وجہ سے ہوا ہے جسے سٹروک کہتے ہیں اور نہ ہی کوئی نرف کٹی ہے البتہ کوئی نرف کچھ لی گئی ہے لیکن اب اس کچھ لے جانے کی کیفیت سے دوبارہ اس کو اپنے نارمل فنشن کو ریزیوم کرنے میں وقت لگے گا اور اس کے لیے جو ہے فیزیکل ایکسرسائز پٹھوں کی مضبوطی جو ہے یہ بہت ضروری ہے چنانچہ وہ ہوتا رہا پہلے بہت ریگولرلی آتی رہے وہ بھی ڈاکٹر عمیر عزیز صاحب کے یہ اسسسٹنٹس تھے جو آتے رہے اور بغیر کسی فیز کے وہ آئے ہیں اور پہلے متواتر آتے تھے پھر کوئی وقفے وقفے سے آتے رہے اور انہوں نے بھی اپنی کوئی فیز نہیں لی بہرحال اب صورتحال یہ ہے کہ میں رفتہ 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 اس کامل معذوری کی کیفیت سے نکل کر نیم معذوری کی کیفیت میں آگے آؤں واکر کی مدد سے چل بھی رہا ہوں اور اب میں نے مسجد کے لیے بھی وہ جو میرے لیے سیڑین کا بھی بنی تھی جبکہ میرے گھٹروں میں شدید درد تھا چھوٹی چھوٹے سٹیپ سے ان کے اس میں ایک طرف ریلنگ تھی دوسری طرف بھی ریلنگ لگوا کر اب میں آسانی سے الحمدللہ کی مسجد میں جا رہا ہوں پانچ وقت کی دباس پڑھ رہا ہوں اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا ہے یہاں آنا مجھے بہت ہی پہاڑ معلوم ہوتا تھا ہمالیہ پہاڑ قرآن آڈیٹوریم میں چڑھنا لیکنی ہے کہ اللہ نے آسانیہ کر دی ہیں بہرحال اس سلسلے میں جو بھی کچھ ڈاکٹر آمیر عزیز صاحب نے میرے ساتھ کیا ہے ان کے ساتھیوں نے ان کی ٹیم نے میں ان سب کا شکر گزار ہوں اور میں اللہ تعالی سے دعا گو ہوں کہ انہیں اللہ تعالی جزیل عطا فرمائے آپ سب بھی ان کے حق میں دعا کریں اب مجھے جو یہ آپریشن سے کچھ میں نکلا ہوں چلنے لگا ہوں سیڈی بھی کچھ چڑھی ہے میں نے تو مجھے بڑا انشراسہ تھا تو اس لیے پروگرام بھی آج کا رکھا ہوا تھا لیکن عجیب ہوا ہے کل صبح جو ہے اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میرا یہ بایا کندھا جو ہے شانہ یہ فریز ہو گیا ہل نہیں سکتا آج کی جو رات ہے وہ میں نے شدید قرب میں گزاری ہے گھرا رہا تھا کہ کل صبح کے لیے دعوت دی ہیں لوگوں کو کہ وہ آئیں ان سے بات ہوگی خیر اللہ کا شکر ہے کہ فجر کے بعد میں نے کوئی تین گولیاں کھائیں تو اس سے یہ ہے کہ وہ تھرابنگ پین جو رہا تھا وہ اللہ کا فضل ہے کہ کم ہو گیا ہے لیکن یہ ہے کہ اس کی مومنٹ جو ہے لیمیٹڈ ہے بہرحال یہ ہے بڑھاپا میں نے اس بڑھاپے کی کچھ تفاصیل وہ جس طریقے سے وہ مجھ پر وارد ہوا ہے اور اس کے ساتھ جو پھر اضافی عوارد آئے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تیسری آیت میں نے پڑھی تھی بہت اہم آیت ہے یہ سورہ حج کی آیت ہے طویل آیت ہے میں نے اس کا درمیانی ٹکڑا لیا ہے کہ تم پہلے نطفہ ہوتے ہو پھر وہ قلقہ بنتا ہے پھر مزغہ بنتا ہے پھر اس میں جسم کی آزا ظاہر ہوتے ہیں پھر تم بچہ ایک بچے سے معصوم سے ماں کے پیٹ سے برامت ہوتے ہو پھر تم جوانی کو پہنچتے ہو پھر تم میں سے کچھ ایسے بھی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے جوانی میں یہ جوانی سے اوپر ذرا دھیڑ عمر میں یا آغاز ہی ہے بڑھا پہ کا اور اللہ نے لے لیا اور تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو ارزل العمر کو لوٹا دیے جاتے ہیں رزیل سے یہ ارزل ہے رزیل یہ تو ہر شخص جانتا بہت ہی بری زندگی بہت بری زندگی وہ زندگی کیا ہوتی ہے لیکہ اے لائی عالم امیماد علم شیعہ بڑے سے بڑے عالم جو ہیں اس کے بعد ساب گیا علم گیا سب بھول گئے سب گیا جس کا میں نے ابتنائی آپ کے ساتھ نے ذکر کر دیا کہ میری یاد داشت پیسر پڑھا یہ ارزل العمر وہ ہے جس میں انسان دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے اور وہ اپنے عیزہ وقاری پر بوجھ بج جاتا ہے اپنی تمام ضروریات کے لیے وہ ان کا محتاج یہاں تک کہ جو حوائج ضروریہ ہیں ان کے لیے بھی دوسروں کا محتاج ہے یہ ارزل العمر ہے جسے حضور پناہ مانگتے تھے اللہ کا شکر ہے میں ابھی اس ارزل العمر کو نہیں پہنچا ہوں اور میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی حضور کے سنت پر عمل کرتے ہوئے کہ اس ارزل العمر کے آدھے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے اٹھا لے میں بوجھ نہ بنوں دوسروں پر اگرچہ میں نے اس ارزل العمر کا مزہ دو مرتبہ چکھ لیا ہے اٹھانوے میں جب میرا گھٹن کا آپریشن ہوا تو چند دن میرے اسی حالت میں گزرے تھے خود نہ ہل سکتے ہیں نہ چل سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں نہ پیشاب نہ پاکھا نہ کچھ بھی نہیں سب دوسروں کے حوالے تھے اور اب پھر میں نے وہ تو پھر بھی چند دن تھے پانچ سی سات دنوں میں اور اس مرتبہ تو یہ ہے کہ یہ مہینوں پر بات گئی ہے تو یہ ارزل العمر کا ایک تماشا مجھے دکھا دیا ہے ویسے ارزل العمر آج کل آپ سنتے رہتے ہوئے الزائیمر ڈیزیز ایک ہے سب یادنا اٹھت ختم صدر ریگل جو بڑا ایکٹر ہوتا تھا پھر صدر ہوا امریکہ کا پھر اس کا جو ہر شروع ہے اگر آپ کو معلوم ہے پہچاننا چھوڑ دیا تھا کسی کو بہت عصے تک صرف بیوی کو پہچانتے رہے اس کے بعد وہ وقت بھی آیا اس سے کہا جاتا ہے آج کی استلابیں ہیومن ویجیٹیبل بس یہ ہے کہ نلکی لگی ہوئی ہے کھانا دے رہے ہیں اس میں سے اور ریسپیریٹر لگا ہوا ہے اس سے سانس کی کیفیت ہو رہی ہے دل کے لیے بھی کوئی لگا ہوا ہے تو زندہ تو ہے ابھی شیرون پڑا ہوا ہے نہ زندوں میں نہ مردوں میں مردوں سے قریب تر ہے زندوں سے بہت دور ہے پڑا ہوا ہے لیکن باراللہ یہ تو اس پچھلے زمانے میں باتیں نہیں ہوتی تھی لیکن عرض علی العمر جو ہے نکمی عمر بری عمر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اس سے بچائے اور اس سے پہلے اٹھا لیں آپ بھی میری اس دعا پر آمین کریں اب میری گفتگو کا دوسرا حصہ ہے پروگرام کیا ہے میں نے عرض کیا تھا اس کے دو حصے ہیں اس درس کا پروگرام کیا ہے اور میرا ذاتی پروگرام کیا ہے یہ درس الحمدللہ سمہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ جاری رہے گا میں نے عرض کیا تھا کہ نظریاتی تحریکوں کے دار و مدار اشخاص پر نہیں ہوا کر تھا ہماری تنظیم کے رفیقہ نے مجھ پر بڑا اتمام حجت کیا مجھے خاموش کر دیا کہ دارس صاحب تو کہتے رہے ہیں کہ قرال کے آجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے آپ کھوڑتے رہیں گے کھوڑتے رہیں گے نئے نئے موتی نکلتے رہیں گے نئے نئے ہیرے نکلتے رہیں گے یہ کان کبھی ختم نہیں ہوگی تو آپ کیسے ختم کرنا ہے اس وقت تو لا جواب ہو گیا تھا بعد میں میری سمجھ میں بات آگئی بھئی کان جو ہے پوری کوئی ایک آدمی تو نہیں کھوڑتا ایک نسل کھوڑتی ہے اس کے بعد اگلی نسل کھوڑتی ہے اگر کان واقعی بڑی ہے نسلن بعدا نسلن اس میں سے نکالیں گے قرآن کی بات یہ ہے کہ لا تلقضی اجائب ہو اس کے اجائب کبھی ختم نہیں ہوگی لیکن یہ کہ ایک لیمیٹیشن ہوتی ہے ایک جنریشن کی ایک لیمیٹیشن ہے تقدیر جی سے کہتے ہیں ایک نسل کی تقدیر ہے ایک فرد کی تقدیر ہے ایویلویشن ہر فرد جو ہے یہ نہیں کرے گا کہ وہ آخری ہنتہاں کو پہنچ جائے یہ تو ابھی زمانہ اور کھولے گا ہمارے فیزیکل علوم اور آگے بڑھے گئے ہم انہیں اپنی قائدات میں آفاق میں ان کی اپنی جانوں میں اپنی نشانیاں دکھاتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ یہ بات ان پر بالکل واضح ہو جائے گی کہ یہ قرآن حق ہے اور یہ ہوتا چلے جائے گے this process is going on اس میں جس حد تک میری صلاحیت تھی اور میری جو بھی گنجائش تھی وہ میں اللہ کا فضل سے کر چکا اب یہ اگلی نسل کو شفٹ ہو رہا ہے اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ میرا اللہ تعالی کا مجھ پر بہت بڑا فضل ہے کہ میرے دونوں کام جو ہیں میری زندگی میں میری آنکھوں کے سامنے میری اگلی نسل سے محل رہی ہے میری اگلی نسل جو ہے وہ دو حصوں پر مشتمل ہے ایک میرے معنوی اولاد ہے اب اللہ کے فضل و کرم سے میں سو کہا کرتا تھا اب میں سمجھتا ہوں سیکڑوں ایسے لوگ موجود ہیں نوجوان ان میں ڈاکٹرز بھی ہیں ان میں ڈینٹل سرجنس بھی ہیں ان میں انجینئرز ہیں ان میں فلوسفرز ہیں انہوں نے قرآن کی اس دعوت کو مجھ سے خوب سمجھا ہے اللہ کے فضل و کرم سے اور لگے ہوئے دن رات اس کی طرف سے تو مجھے بہت اتمنہ آج بہت اتمنہ آج بلکہ یہ کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ کراچی سلسلے میں لاہور پر بازی لے گیا لاہور میں جتنے بھی لوگ زیادہ قریب آئے وہ پھر تنظیم اسلامی کے اندر کھپے گئے وہاں پر یہ ہے کہ چونکہ تنظیم اسلامی کا مرکز تو وہاں نہیں ہے لاہور میں تو وہاں جو لوگ آئے ہیں وہ درس قرآن تدریس قرآن بیان القرآن اس میں لگے ہیں اور وہاں کئی اکیڈمیز بن چکی ہیں یہاں تو ایک ہے وہاں بھی پہلے ایک بہت بڑی بنی تھی اب چھوٹی چھوٹی کئی اکیڈمیز کراچی کی کئی آبادیوں میں بن چکے ہیں تو ایک تو میری یہ معنوی اولاد ہے ایک میری سلوی اولاد ہے اللہ نے چار بیٹے عطا کیے ہیں اور میں آپ کو راس کی بات بتاتا ہوں پہلے بھی کبھی بتایا تھا میری ایک دعا مسلسل رہی ہے رمضان میں خاص طور پر حج اور عمرے کے دوران خاص طور پر میں نے جو یہ شوٹ ہوتے ہیں تواف کے اور جو سعی کے ان میں دعائیں مقرر کر رکھے تھی پہلے چکر میں حمد اللہ کی حمد سماع شکر صرف دوسرے میں درود اور سناب حضور پر تیسرے میں والدین کے لئے دعا چوتھے میں اولاد کے لئے دعا پھر بقیہ میں اپنے لئے اس میں تعوض بھی ایک پورا چکر تعوض صرف پناہ طرف کرنے کے لئے اور ایک نوی ہے کہ پھر سوال بھی کیا بانگنا ہے اللہ سے یہ جو بچوں کے لئے میں دعا کرتا تھا ان میں خاص طور پر ایک دعا تھی آج میں اس کے الفاظ بھی بتاظر تھا اللہم رب اجعل ابنائی کل لہم کہ ابنائی احمد سرہنڈی وولی اللہ الدہلوی رحمہم اللہ علی حسب نسبتی الیہما اللہ میرے بیٹوں کو تو حضرت مجدد الفیسانی شیخ احمد سرہنڈی کے بیٹے اور شاہ ولی اللہ دہلوی کے بیٹوں کے بانند بنا دے اسی نسبت سے جو نسبت مجھے ان کے ساتھ ہے یہ سمجھ لیجئے اگر مجھے حضرت مجدد سے ایک کروڑ میں ایک کی نسبت ہے نسبت تو ہے نا ہم کس کی طرف نسبت کریں گے ہماری پہلی نسبت حضور کی طرف ہے صلی اللہ علیہ صلی اللہ کھر یہ مجددین امت صحابہ اکرام کے ساتھ نسبت ہیں نسبت ان کے بیٹوں سے میرے بیٹوں کی کر دیں یہ دعا ہے نہیں ہے اور میں اتفاق یہ بات ہے کہ شیخ عمر صلی اللہ بھی چار ہی بیٹے تھے شاہ علیہ کی بھی چار ہی بیٹے مشہور ہوئے بہرحال یہ میری صلو بھی عداد ہے اور وہ میں دیکھ رہا ہوں میری دعا جو اللہ نے قبول کی ہے لگے وہ ایسی کام کے اندر چار ہو تھوڑی سی کمی میں اپنے سب سے چھوٹے بیٹے میں دیکھ رہا ہوں اگرچہ وہ اس تحریک کے لیے بہت مفید کام کر رہے بہت کام کر رہے صلاحیت انہیں دی ہے لیکن یہ کہ بیان یہ بیان جو ہے خیرک من تعلم القرآن و علم اس کی طرف ان کی توجہ بھی مائل نہیں ہوئی اللہ کر دے بہرحال میرا یہ درست آئندہ جو ہے عزیزم ڈاکٹر عارف رشید جاری رکھیں گے جیسے تنظیم میں ذمہ داری منتقل ہو گئی عزیزم حافظ آکر سعید پر اس درست قرآن میں میرے جانشین کی حیثیت داکٹر عارف رشید صاحب کو حاصل ہے مجھے وہ شیر یاد آرہا تھا کہ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر اذبر ہو پھر پسر لائق میراس پدر کیوں کر ہو میری میراس کیا ہے میری مراث صرف علم اور فکر ہے اور کچھ نہیں میری کوئی جہداد نہیں جو میری اولاد میں تقسیم ہونے والی میرا کوئی بینک پیلس نہیں کی جس کی تقسیم میں سوال پیدا ہو میری کوئی مراث نہیں میں بہت بہت سے لوگوں کو شاید محسوس ہو کہ کچھ میں تعلی ہے یا کچھ تفاقل کا جذب آگیا ہے لیکن قرآن مجید کا ایک حکم ہے جو نعمتیں بھی تمہارے رب پر کی طرف سے تم پر ہوئی ہیں انہیں بیان کرو مجھے ایک نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم سے یہ حاصل ہے پھر وہ ہی کہوں گا ایک عرب میں ایک کی نسبت صحیح لیکن ہے ہم کس کی طرف نسبت دیں اپنے آپ کو معاذ اللہ کسی اور کی طرف نسبت کیوں دیں لیکن ایک خصوصی نسبت کیا ہے چالیس برس کی عمر کے بعد حضور نے زندگی کا ایک لمحہ بھی معاش پر صرف نہیں کیا الحمدللہ کی یہ کیا تھا اپنے میڈیکل پریکٹس کو تج دینے کا جس کر میں سے میں گزرا تھا جس سوچ بیچار جو تفکرات سے نہ کوئی جائدات نہ کوئی کچھ نہیں اندھے کوئے میں شرام مار رہے ہو لیکن اللہ نے توفیق دی میرا ایک لمحہ بھی چالیس برس کی عمر کے بعد جس کوئی پیتیس برس گزر چکے ہیں معاش کے لئے سر نہیں بہرحال اللہ نے کبھی فاقع نہیں دیا مَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَرْزُقُ بِنْهِ سُلَا يَحْتَصِقُ يَجْعَلْ لَهُ مَقْرَجًا وَيَرْزُقُ بِنْهِ سُلَا يَحْتَصِقُ بھروسہ کر دینا ایک مرتبہ بڑا کڑا کام ہے مشکل ہے سارا امتحان اسی میں اندھے کوئے میں چھلانگ مارو اندھا توقل کرو اس کے ذمہ ہے رزق دینا اس کے ذمہ ہے ہمیں گمان بنی ہوگا کہاں سے ہوگا ضرورتیں پوری ہوئی اللہ کا شکر ہے بہرحال میری عراس جو میں نے ارز کیا ہے وہ علم اور فکر ہے صرف صرف اور میں نے اپنی پوری زندگی کا یہ جو زندگی ہے جب سے کہ تحریکی کام میں نے شروع کیا اس کا حساب و کتاب جو ہے میں نے کہاں سے کھایا کہاں سے اللہ در راستہ بنایا کیا حالات تھے جب میں نے یہ اندھے کوئے میں چھلانگ ماری یہ میں نے لکھ دیا حساب کموں بیش میری کتاب موجود ہے ساری تفسیر اس کے اندر میں نے لکھ دی تاکہ یہ محصے ہو جائے جیسا کہ انبیاء کرام کا قول بار بار آتا ہے میں جو یہ کام کر رہا اس پر کوئی اجرد مجھے نہیں چاہیے کوئی تنخواہ نہیں چاہیے کچھ نہیں چاہیے تو یہ نسبت بھی مجھے اللہ نے عطا فرمائی کوئی تنخواہ نہیں رہی ہاں کچھ سہولتیں حاصل ہوئی بہرحال تو میری میراست جو ہے وہ یہی علم اور فکر ہے اور اسی کے لئے اللہ میں اقبال کا اشار سنا رہا ہوں یہی کچھ ہے ساقی بتائے فقیر اسی سے فقیری میں ہوں میں امیر میرے قافلے میں لٹا دے اسے لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے میں اپنی اولاد سے سلبی اولاد سے خاص طور پر رمانوی اولاد سے بھی توقع کرتا ہوں کہ یہ جو مدع فقیر انہیں منتقل ہوئی ہے اب وہ اسے قافلہ انسانی کے اندر تقصیب کریں پہنچائیں لٹائیں بانٹیں عزیزم عارف رشید مجھ سے چند باتوں میں مشابہ بھی ہیں میں نے بھی ڈاکٹری پڑھی تھی اور کچھ عرصے ڈاکٹری کی بھی چھوڑتی اس تین کے کام کے لئے انہوں نے بھی ڈاکٹری پڑھی تھی حالانکہ یہ اس وقت پڑھ رہے تھے جبکہ میرا کام پوری طرح سے شد و مت کے ساتھ میری دعوت میرا پیغام ان کے سامنے آ چکا تھا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ابھی ہم کیا کریں گے پڑھ کر یہ آپ نے ڈاکٹری چھوڑ دی تو میں کیا کروں گا پڑھ کر یہی کام کرنا ہے میں نے کہا نہیں بیٹے یہ نہ کرنا فاس کر لے مجھے لوگ کہیں گے کہ ناکام ہو گئے تھے بھاگ گئے تھے یا یہ کہ اگر یہ امی بیس کا دمچلہ نہیں لگا ہوا ہوگا تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ ذرا حقیقت روزگار کے مارے ہوئے ادھر آ گئے ہیں معلوم وہ پہ امی بیس راستہ کھولا تھا معاشقہ اس کو چھوڑ کر یہ آئے تو یہ بہتر ہے پھر میں ایک بات اور بھی کہی خدا خواستہ کوئی شیطانی حربت ان پر کانویاب ہو جائے رجعت قہقری ہو جائے واپس جانا چاہو تو پھر افسوس کروگے کہ افسوس ملے ہوگے کہ میں نہیں پڑھا میں مکمل کر لے تھا بار آر انہوں نے بھی ڈاکٹری پڑھی اور چھوڑی پھر ان کی آواز مجھ سے بہت مشابہ ہے ان کا اندازہ بیان جو سب سے اہل وہی اس درس کے بارے میں میرا ایک خیال یہاں آنے تک تھا اب بدلہ ہے اسی وقت خیال یہ تھا کہ جہاں میرا درس ختم ہوا ہے سورہ مائدہ کے مقام پر وہی سے آگے یہ پک اپ کر لیں اب میری رائی یہ ہے کہ میں وقتا فوقتا اس دران میں خود بھی طبیعت کی آمادگی ہو انشرا ہو تو یہاں آ کر کبھی مہینے میں ایک بار دو مہینے میں ایک بار تو سورہ مائدہ کی تکمیل تو میں خود کم اس طریقے سے قرآن مجید کی سورتوں کا پہلا گروپ جو ہے وہ میرے ہی درس کی شکل میں ریکارڈ ہو جائے دوسرا گروپ سورہ ارام سے شروع ہوتا ہے وہاں سے وہ اپنا درس شروع کر لیں تو انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا البتہ بہت سے حضرات کو یہ خیال ہے کہ آپ کا پورا درس قرآن ریکارڈ ہو جاتا تو ان کو میں یہ بتا رہا میرا پورا درس قرآن ریکارڈ موجود ہے یہ تو فارڈی سیکنڈ ٹائم شروع ہوا تھا فرق صرف یہ ہے کہ وہ اس دور کے کیمرہ کے ذریعے سے ریکارڈ ہوا تھا ویڈیو بنے تھے جو سیٹلائٹ بن نہیں جا سکتے جو ٹی وی کے ذریعے سے جنہیں ٹیلی کاس نہیں کیا جا سکتا دیکھا تو جا سکتا ویڈیو موجود ہے آڈیو موجود ہے تو گویا کہ میری تقریری تفسیر موجود ہے مکمل موجود ہے جس کو دلچسپی ہے اس کا متعلق کرے اسے سن میں تحریری مفسر نہیں ہوں تقریر کے اندر میں نے جو بھی کیا ہے کیا اور اب اللہ کے فضل سے سورہ حدید کی جو میری وضاحت ہے وہ ایک کتابی شکل میں آگئی بہرحال وہ تو موجود ہے اس کی طرف جو بھی رجوع کرنا چاہیں وہ راستہ بند نہیں ہے بہرحال اب ایک تو میں امید کرتا ہوں دعا کرتا ہوں کہ یہ جو جانشینی کا منصب حاصل ہو رہا ہے عزیز امڈ ڈاکٹر عارف رشید کو اس کا حق عدا کر سکے اور آپ کو میرا فکر ملے گا ان کے درس یہ بچپن سے میرے ساتھ ہیں یہ دس سال کے تھے جب میں نے یہاں کام شروع کیا انہیں سو پیسٹھ میں اور ہر میرے درس میں شریک ہوتے تھے ہر اتبار میں شریک ہوتے تھے عارف اور عاقف دونوں چنانچہ ان کے تو تحت الشعور کے اندر بھی تہیں رہے گا اس تسلسل کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اپنی استیل چسپی کو برقرار رکھیں بلکہ پڑھائیں اور لوگوں تک پہنچائیں بات اب اگلی منزل تک جا رہی ہے اگلی نسل تک جا رہی ہے تو آپ کی طرف سے بھی کوشش ہونی چاہیے اب میری دوسری بات کا دوسرا حصہ ہے تھے ابھی ظاہر بات ہے میں ابھی سفر نہیں کر سکتا باہر نہیں جا سکتا اکیڈیبی کے اندر ہی چلنا پھر نہ ہے یا پھر یہ کہ مجھے کہیں لے جایا جا سکتا ہے اس وقت تک میں دو کام ہوں ایک کے لیے تو خاص طور پر میں آپ سے استعداء کرتا ہوں کہ دعا ہمارا لیٹریچر جو ہے کافی بڑی مقدار چھپ رہا ہے ڈلی میں بڑے پیمانے پر چھپ رہا ہے اور بہت اندہ ہماری طبعات سے کہیں بہتر طبعات کے ساتھ چھپ رہا ہے تو اس پہلو سے یہ ہے لیکن یہ کہ بعض اس میں خلا ایسے ہیں جو میں چاہوں نہ کے پر کر دوں اور دوسرے یہ کہ میں پچھلی تحریروں پر نظر سانی کر دوں وہ جو اقبال نے کہا تھا اگر کسی معاملے میں میرے رائے میں کوئی تبدیلی آئی ہو اس عرصے کے دوران تو میں اسے مہا ریکارڈ پڑھ لیا ایک تو یہ کام ہے جو میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر سکتا ہوں دوسرا یہ کہ ملاقات ہی میرے پاس بہت آتے جیسے میں نے کہا پوری دنیا میں گونچ ہے اس درس کی کوئی کہیں سے چلا رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ گفتگو اور وہ جو انہیں محبت یا کچھ عقیدت درس قرآن کی وجہ کرتے ہیں آکے ہاتھ چومتے ہیں میں کہتے بھائی یہ نہیں ہے اصل کام یہ ہے یہ دو کام تو میں نیم معذوری کی جو کیفیت ہے اس میں بھی کر سکتا ہوں اگر اللہ اس سے نکال دے اس کے اختیار میں ہے میں اگر موبائل ہو جاؤں پوری طریقے سے سفر بھی کر سکوں جا سکوں آ سکوں تو پھر بنیادی وہ جو میرا بنیادی سکر ہے وہ بہت پختہ ہے الحمدللہ سبح اور اس میں میری یاد داشت نے کوئی خرابی پیدا نہیں کی اس کو میں گھومو پھروں اب بجائے اس کے کہ اتوار جو ہے میرا یہاں فکس ہو گیا حالانکہ دوسرے جو پر اجتباہ کرتا ہو تو دن تو اتوار سے آئے گا تو میں یہ کام بنیادی فکر بنیادی دعوت باقی علمی چیزیں جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے میرا اپنا درس پورا ریکارڈ ہے اور یہ بات آگے چلتی رہے گی اس میں تو کبھی کوئی سٹیسس نہیں آئے گا کئی جا کر بات ختم نہیں ہوگی بڑھتی جائے گی میرے دینی ملی تاریخی سیاسی اور عبرانی فکر کا خلاصہ میرے پچاس سال سے زائد درسے کے متعلق غور و فکر کا حاصل جسے میں نے آج کی اس الودائی نشست درس قرآن کے اعتبار سے تو اس کا قفہ جسے میں قرار دے رہا ہوں اس میں سب سے پہلے ایک شکوا ہے بہت سے لوگ محبت کرتے ہیں محب ہیں عقیدت مند بھی ہیں جیسا کہ میں نے کہا آکھ ہاتھ بھی چھوٹے ہیں اور اپنی عقیدت کا اصحار کرتے ہیں تعریفیں کرتے ہیں میں خطرے میں مبتلا ہو جاتا ہوں کہ کہیں کوئی تکبر پیدا نہ ہو جائے روکتا بھی لیکن افسوس صد افسوس یہ کہ میرے اصل پیغام پر توجہ نہیں دیتے میں آپ سے بھی یہ شکوہ کر رہا ہر کس ازل نے خود شدیار مند اقبال نے شکوے کیے ہیں تو نابغہ عصر ہر کس ازل نے خود شدیار مند ہر شخص اپنے خیال میں میرا گوست بن گیا وس درون من نجست اسرار من میرے اندر سے اس نے میرے چھپی ہوئی چیزوں کو نہیں تلاش کیا کیا ہوں کیا کہنا چاہتا ہوں کیا کرنا چاہتا ہو کوئی نہیں شاعری پڑھ لی اور سر جھوم گیا سر دھن لیا بس اقبال لے بنا لیا اور اس سے بھی زیادہ مرآ یارآ غزل خان شمر دن مجھے لوگوں نے غزل خان سمجھ لیا شاید سمجھ لیا میں اس طرح سے مجھے بھی بس ایک بدردی سے قرآن سمجھ لیا میری اصل زندگی کس کام میں پیتی ہے میرے اصل مقاس کیا تھے میری اصل حدف کیا تھے اور ایک شوشے کا فرق نہیں آیا وہ کیا ہے اس پر توجہ نہیں اس کو تمہیں ذریعہ بنایا ہے سازے سخون بہار عیس میرا مقصد ہے یہ امت مسلمہ کا قافلہ منتشر ہو گیا ہے اوٹنی انہیں تڑا لی ہیں اپنی رسیاں ناقع بے زمام ہو کر کوئی ادھر کوئی ان کو پھر ایک قافلے کی شکل میں لانا چاہ جمع ہو جائیں وہ منزل جو اللہ نے ان کے لیے معین کی رسول نے معین کی اس کی طرف پیش قدمی کرے میرا تو مقصد بارالا میں اس سمن میں اپنی باتیں آپ سے عرض کروں گا بہت اختصار کے ساتھ دیکھئے جہاں تک تاریخی اور ملی معاملے کا تعلق ہے میں ماضی سے اس وقت سرف نظر کر رہا ہوں بات لمبی بہت ہو جائے البتہ میری کتاب سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل یہ موجود ہے اس کو پڑھئی ماضی کیا ہے ہمارا بنی اسرائیل کا ماضی کیا تھا یہ دو امتیں دنیا میں رہی ہیں امت سابقہ امت موجودہ حاضرہ حال اور مستقبل کے بارے میں جو باتیں میرے سامنے آئی ہیں اور یہ آئی ہیں کتاب سنت اور حدیث کی روشنی میں اور پھر جو اللہ نے تعقل عقل سے کسی چیز کو سمجھ نہ اس کی جو صلاحیت دی تھی اس کا حاصل کیا ہے نمبر ایک جیسے ایک فرد کی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے اس دنیا کی بھی سب سے بڑی حقیقت الساہ جسے ہم قیامت کہہ دیتے ہیں ایک وقت آنے مالا یہ سب دگرگو ہو جائے گا پہاڑ جو ہیں ریزہ ریزہ ہو جائیں گے یہ ہائی رائز بیلڈنگز جو ہیں ان کے نام و نشان نہیں رہے گا مارگلہ ٹاور جیسے بیٹھ گیا یا ٹوین ٹاور زمارکہ کے جیسے بیٹھ گیا یہ پوری دنیا ہے قان صفحہ یہ زمین سورہ حج کی پہلی آیت اس کے ایک وقت کے بعد قیامت آئے گی یہ قیامت نہیں ہے یہ اس سعہ ہے جبکہ پوری عالم یہ ہلاک ہو جائے کچھ عرصے کے بعد اُٹھایا جائے گا یہ اٹھایا جانا والا دن قیامت ہے قام یقوم قیامت تمام انسان زندہ کر دیا جائیں گے اپنی اپنی قبروں سے یا جہاں جہاں بھی ان کے کچھ بقای آجات کہیں ہیں وہاں سے بھاگے ہوئے چلے آئیں گے اس کے بعد یوم قیامت کے بعد یوم آخر شروع جائے پہلی بات تو یہ سب سے بڑی حقیقت سب سے بڑی حقیقت سب سے اللہ میری سوچ یہ کہ وہ زیادہ دور نہیں ہے نوع انسانی بحثیت مجموعی اپنے کلائمکس کو پہنچ ہوئی ہے بہرحال پہلی بات دوسری بات احادیث نبیہ سے معلوم ہوتا ہے اس قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا پر روح ارزی پر کوئی ایک صاحب ایمان بھی نہیں ہوگا کافر مشرق ذریع صاحب ایمان جو ہے ایک خاص وقت میں ایک خاص ہوا چلے گی جو ان کے دلوں میں سے ایمان کو نکال کر لے جائے گی ان کی انتغال ہو جائے گا ان کا اور قیامت کا زلزلہ جو ہے وہ اہل ایمان پر نہیں آئے گا بلکہ صرف کفار و مشرقین پر آئے گا اس سے پہلے ایک دور ہے جب کہ پورے قرآن ارزی پر اللہ کا دین نافذ ہوگا قائم ہوگا خلافت اللہ بن حاج نبوہ کا نظام قائم یہ گویا کہ کلائمکس ہوگا انسان کا انسان کو بنایا گیا تھا خلیفت اللہ فی الارض یہ خلافت اللہ فی الارض جو ہے یہ پوری دنیا پر پورے ارز پر قائم ہو جائے گی تو وہ انسان کا کلائمکس آدم کا کلائمکس یہ ہونا ہے ہو کر رہنا ہے اگر سے ابھی ہم نہیں سوچ شکتے کہاں سے ہو جائے گا کدھر سے ہو جائے گا حالات تو بہت خراب ہماری کوئی حیثیت نہیں پرے کہا کے برابر نہیں لیکن ہونا ہے یہ خبر دی ہوئی ہے محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ سلم یہ میرے خطبات خلافت نامی کتاب کے اندر سے یہ چیزیں آپ پڑھ سکتے ہیں البتہ ابھی آنے قیامت اس سے پہلے ایک دور کے زمین پر اللہ اللہ کرنے والا ایک بھی نہیں بچے گا یہ حدیث کے الفاظ ہیں ان کو پہلے ہی موت دیتی جائے بڑی سہل موت اس سے پہلے پوری دنیا میں اللہ کے دین کا ظلمہ اللہ کی حکومت خلافت اللہ من حد نبوت اس سے پہلے کا دور جو ہے جس میں ہم ہیں اس وقت یہ مسلمانوں کے لئے شدائد مسائد سلت مسکنت زوف بے وقری بے حیثیتی کم ہمبتی بے حمیتی بے زیرتی کا دور یہ دور شروع تو ہو چکا ہے کئی سدیوں سے کئی سدیوں پہلے ہماری حکومت ایک ایک کر تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئی یورپین کولونیلزم آیا چھا گیا حالم اسلام تقریبا سو ورس پہلے وہ کولونیل دخت جو بستر تھا وہ لپٹا ہے لیکن اس سے بڑا کولونیلزم آ گیا اب اقتصادی کولونیلزم تہذیبی کولونیلزم ہے علمی کولونیلزم ہے اقتصادیات میں تہذیب میں علم میں آج ذلت مسکنت یہ جو دو مرتبہ بلی اسرائیل کے لیے آیا ہے کسی قوم میں سے حمد ختم تک دی جائے اندرونی زوف جیسے آپ کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے ہٹا کٹا ہے لیکن وہ نیورسٹینیا کا مریض ہے بھئی آسابی مریض ہے اس کے لئے دم ہے ہی نہیں وہ حال آج اس امت مسلمہ کا ہے ہٹی کٹی تو اتنی ہے کہ مندرونی نیورسٹانی ہے لیکن جو سیلا PER جو اسے سیلاب کے اوپر جاڑ جاڑ آ رہا ہوتا ہے جب سیلاب آتا ہے آگے آگے اس طرح کی اس کی کیفیت ذلت و مسئلت کا عذاب تو کئی صدیوں سے چل رہا ہے اب جو عذاب آ رہا ہے وہ فیزیکل عذاب قتل و غارت افغارستان میں ہماری نگاہوں کے سامنے گوا ہے عراق بھی ہو رہا ہے اراد اب ٹارگٹ ہے شام ٹارگٹ ہے ایک ٹارگٹ وہ ہے جو ہمارے ہاں زبان پر نہیں آتا ہے اور وہ پاکستان ہے یہ جو ہیں بڑے بڑے عذاب بڑی بڑی جنگیں تباہی حلاقت پربادی یہ ابھی آلے والی اس کے اعتبار سے خاص طور پر دو حصے میں کرتا ہوں امت مسلمات بلکہ تین حصے پہلا حصہ تو یہ ہے عرب اور غیر عرب عرب جو ہیں بہت پریولیشڈ لوگ ہیں ان میں سے حضور تھے اس سے بڑی بات پر کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی بات ہے کہ ان کی مادری زبان میں اللہ کا کلاب موجود ہے ہمیں تو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں عربی زبان سیکھیں تو قرآن اپنی آنکھوں سے پڑھیں ورنہ زیادہ زیادہ ترجمہ پڑھ لیں اور ترجمہ جو ہے انسپائر کرنے سکتا ہے انسان اب اگر انہوں نے یہ کیا ہے کہ جیسے ہی کلونیالزم کا بستر ہٹا عراق سے انگریز گئے وہاں سے فرانسیزی چلے گئے وہاں سے اتالوی چلے گئے وغیرہ کسی نے اللہ کے دین کا رخ نہیں کیا رخ کیا ہے تو یا ماسکو کا اور یا واشنٹن کا ان سے بڑا کرمنل اللہ کے نگاہوں میں کوئی نہیں جن کے رتبے ہیں سوا ان کے سوا مشکل ہیں ان پر تو جو اعظام آنے والا ہے جس کی خبریں دی گئی ہیں احادیث کے اندر میں تذکرہ کرنا نہیں چاہتا اس کا یوں سمجھ لیجئے مبینہ طور پر جو ہولوکاوسٹ پچھلی صدی میں سابقہ امت مستمہ یہود پر آیا تھا اس سے کئی گناہ بڑا ہولوکاوسٹ عالم عرب میں آنے والا باقی جو غیر عرب مسلمان ہیں ان میں خاص حیثیت جو ہے وہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے مسلمان میں کی اور ثانوی درجہ میں بھارت کے مسلمان انہوں نے ایک ملک تقسیم کر آیا اور بڑی خونی تقسیم ہوئی لاکھوں انسان مرے کروڑوں انسان ادھر سے ادھر ہوئے کس لیے اسلام کے لیے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ ہے یہ اور کہیں نہیں ہوا یہ جاوہ سوماترہ میں نہیں ہوا یہ کہیں اور نہیں ہوا یہ ایران میں نہیں ہوا یہ کہیں نہیں ہوا بھارت کے مسلمانوں نے سپورٹ کیا اور آزادی دلوادی پاکستان کو اس دو خطوں پر مشتمل تھا کرو بھائی اب جو ہم پہ گدری سو گدری جو ہم پہ گدری گی سو گدر جائے گی چھوڑو تو جاو کرو لیکن ہم نے کچھ نہیں کیا اللہ سے وعدوں کی خلاف ورزی کی ودھاری کی بے وفائی کی اس کی دو سزائے تو ہم پر آ چکی ہیں ایک عمومی منافقت اللہ سے وعدہ کر کے پھر جاؤ گے تو نفاق دل میں ڈالے گا اللہ یہ سورہ توبہ کی آیات پہ چھتر چھتر ستتر کا ہوتارہ کبھی جگہ جاگا آج پوری قوم منافق قوم ہے اللہ ماشاءاللہ ہمارا دستور منافقت کا پلندہ ہے منافق قوم ہوتا تھا بظاہر قانونی طور پر مسلمان حقیقت میں کافر ہیں ہمارے دستور میں قرارداد مقاصد ہیں فلان دفعہ ہے فلان دفعہ ہے لیکن حقیقت میں ہم کافر ہیں ومن لم یحکم ممانظر نعوف اولائکہ ہون کافرون مگلہ دیش کا بیان بھی یہی ہے بھارت کے مسلمان ان داریکٹریز میں مجرم ہیں انہوں نے سپورٹ کیا تھا اصل مجرم جو ہیں پاکستان اور منگلہ دیش کے مسلمان یہ ہے اس میں جو ہے اس سے علاج کیا ہے اس کا نکلنے کی کوئی صورت ہے یا نہیں ہے ایک ہی علاج ہے ایک ہی علاج ہے دنیا کے کسی ایک سائزبل ملک کے اندر کر اسلام کا نظام پورا قائم کر کے دنیا کو دکھا دیا جائے اور چیلنج کیا جائے تب وہ شہادت علم ناس کی ذمہ داری بطور فرض کفائے آدھا ہو جائے گا پوری امت نہ بھی ایسا کر سکے لیکن امت کا کوئی حصہ کوئی سائزبل ملک یہ کر کے دکھا دے تو یہ پوری امت کی طرح سے فرض کفائے ہو جائے جیسے جنازے کی نماز کچھ لوگ بھی پڑھ لے تو فرض کفائے آدھا ہو گئے اب باقی سب لوگ جو بستی کے ہیں وہ اس سے مستثنہ ہو گئے کوئی بھی نہ پڑھے تو سب مجرم سب گناہ دار اس وقت ہم سب گناہ دار لیکن یہ کہ یہ چالیس کروڑ کے قریب مسلمان جو میں نے آپ کو بتایا پاکستان بھارت اور بنگلہ دیش میں ہیں تیس کروڑ مسلمان عالم عرب کے ہیں چالیس یہ ہیں باقی اور ہیں مختلف متفرد ستر کروڑ یہ تیسرے درجہ میں ہیں اگر ہم کسی بھی خطے میں وہ اسلام کا نظام قائم کر کے دکھا دیں تو بحثیت امت مسلمہ جو ہمارا فرض منصفی تھا دے تکونو شہداء علی الناس لوگوں پر گواہی دو یہ ہے اللہ کا دین آؤ دیکھو تو اللہ کا یہ عذاب ختم ہوگا صورت حال تبدیل یہ میں نے ذرا عالمی سطح پر بات کیے اب آئیے پاکستان میں آج بھی اس کا قائل ہوں کہ پاکستان اسی کام کے لیے قائل ہوا تھا علامہ اقبال کا فکر خاص طور پر سنتیس میں جو ان کا خطبہ علابات اس سے پہلے ان کی شاعری کیا کہنے ہیں اس کے جو سور پھوکا تھا پھر قائد عاظم نے انیس سوٹیس سے سیتالیس تک جو راگ علاپہ ہے اسلام 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 اس کے نتیجے میں انیس سو چھالیس کے الیکشنز کے اندر مسلمانہ نے ہند کی واحد نمائل نہ جبار اور یہ اللہ کا اثر میں موجزہ ہے میں نے لکھی ہے کتاب استحقام پاکستان پڑھئی اس کو میں کہتا ہوں پاکستان کا قیام ایک موجزہ ہے موجزہ کیوں ظاہر ہوا کہ ہم نے کہا تھا اللہ ہمیں آزادی دے ہندو سے اور انگریز سے تو ہم تیرے دین کا مول بالا کریں خلافت راستہ کا نظام دنیا تو ایک دفعہ پھر دکھا دیں میں نے اسی لئے اپنے اس کتاب میں استحقام پاکستان میں قرآن اس پاکستان کے قیام کو موجزہ کہا اور قائد عاظم کی شخصیت کے لئے بن لفظ استعمال کیا موجز نمار شخصیت لیکن افسوس ادفسوس کہ ہماری پہلی نسل جو ہے وہ اس میں بالکل ناکام ہو گئی وعدہ خلافی کی ہم نے بھی واشنگٹن کی طرف اپنا قبلہ سیدھا کر دیا مغربی تہذیب و کلچر کے لئے دروازے کھول دیئے امریکہ کی عالمی پالیسیوں کا ایک آلہ ایک آرکن یہ کل پاکستان کی تاریخ ہے یہ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے یہ صرف مشرف کی بات نہیں ہے پوری پاکستان کی تاریخ ہے بہرحال یہ جو سزا کا معاملہ تھا یہ منافردت کی شکل میں تو سزا ہمیں مل گئی اور ایک بہت بڑا وار انیس سو اکتر میں پاکستان دو لقت لاکھوں افراد پارے گئے تیرانوے ہزار ہمارا قیدی اس ہندو کے قید میں گیا جس پر ہم نے کہیں ہزار برس کہیں آٹھ سو برس حکومت کی تھی پاکستان مشرقی پاکستان پاکستان نہیں رہا بنگلہ دیش لیکن آج سے کچھ بیس سال پہلے جب پاکستان کی عمر چالیس برس ہوا چاہتی تھی قمری حساب سے میرے دل میں امید کا ایک چراغ روشن ہوا پاکستان کے مستقبل کے بارے میں رجائیت امید اور وہ خاص اس حوالے سے تھا کہ ایک فرد کی بھی اصل میچورٹی کی عمر قرآن مجید کے روسے چالیس برس ہے اسی طرح بنیسائی کی تاریخ میں چالیس برس کا عدد بہت اہم ہے کہ جو نسل نکلی تھی مصر سے جو غلامی کا داغ اٹھائے ہوئے تھی اس نے تو حضرت موسیٰ کو کورا جواب دے دیا تھا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے اللہ نے صدا دی اب یہ چالیس برس تک یہیں بھٹکتے پھریں گے سیرائی تھی کے اندر لیکن چالیس برس کے بعد نئی نسل جو پیدا ہوئی سہرہ میں پلی بڑھی تھی آزادی کی فضاء میں سانس لے کر عبری تھی اس نے جنگ کی جوشوا حضرت یوشع علیہ السلام یوشع بن نون اور پھر ان کا دور شروع ہو کابیابی کا تو شاید چالیس برس تک پاکستان بھی سہرائے تھی کے اندر بھٹکتا رہا ہے شاید شاید اللہ کرے امید تھی اس امید کا مظہر ہے میری کتاب استقام پاکستان کتنوں نے پڑھی ہوگی آپ نے سے میرا خون جگر ہے اس کے اندر امید تھی کہ ہوگا انقلاب یہاں آئے گا اللہ کرے گا لیکن چند ہی سال میں اس امید کے تار و پود بھی گھر کے رہ گئے ہیں وائے ناکامی مت آئے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساسے زیان جاتا سن بانوے میں یہ جو کتاب آئی تھی استقام پاکستان یہ پچاسی چھہاسی میں آئی ہے گٹھی گئی پچاسی میں چھپی چھہاسی میں بانوے میں میری کتاب وہ آئی ہے جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا پڑھئے ان کو خدا کے لیے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال و مستقبل اس میں میں نے پاکستان کے لیے لکھ دیا یا سنگیز قیفیت تین میں سے کوئی ایک انجام اس کا ہوگا ایک تو یہ ہے جس کے کوئی آثار نہیں کہیں نظر نہیں آ رہے کوئی امید کی کرن نہیں کہ اس امت مسلمہ پاکستانیہ کو قوم یونس کی طرح توبہ کردے کی توفیق ہو جائے اور عذاب تل جائے اللہ کی قدرت سے بعید نہیں لیکن کوئی امید کے آثار نظر نہیں آ رہے بہرحال ایک ممکنہ بات ہے دوسرا یہ کہ کوئی بڑا جھٹکہ لگے انیس سو اکتر والا اس کو حمل مغربی پاکستان میں محسوس نہیں کیا تھا یہاں محسوس کر کے لوگ جان جائے یہ بھی بڑی کامیابی ہو اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون ست ہزار انجم سے ہوتی ہے سہر پیدا اور تیسرا میں نے لکھا ہے آج بھی پڑھ لیجئے سن بانوے کی چھپی ہوئی کتاب تیسرا امکان یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو فتح کرے کروڑوں مسلمانوں کو قتل کرے اپنی ایک ہزار سالہ غلامی کا پورا انتقام اپنے انتقام کی پیاس کو بجھانے کے بعد لیکن اس کے بعد پھر انشاءاللہ وہ ایمان لائیں گے اور فتنہ تاتار کی تاریخ دوبارہ دورائی جائے گی کروڑوں مسلمان ان کے ہاتھوں قتل ہوا کروڑوں پھر اسلام نے انہیں فتح کر لیا وہ مسلمان ہو گئے اور پھر عظیم ترین مملکت دوری دنیا کے اندر انترکوں نے قائم کی ترکان تیموری ہندوستان ترکان صفوی ایران اور ترکان عثمانی کی تو کیا بات ہے اناتولیا سے شروع ہو کر ترکی جو ہے اس کا بھی ایشیای حصہ صرف ان کے پاس تھا پھر جرور کا فتوحات ہوئی ہے یورپ کا تقریباً آدھاب مشرق یورپ ان کے تحت تھا ہے آیان فتنہ تاتار کی افسانے سے پاسبہ مل گئے کعبے کو سنم خانے سے وہی جو قاتل تھے سب فلک تھے پورے پورے شہر کے لوگوں کی آبادی کو قتی کر کے اور ان کی گردنیں علیدہ کر کے ان گردنوں کو سروں کو سریوں کو جبا کر کے ایک پہاڑی کی شکل دے کر اس کے اوپر تخت جبا کر ایک تاتاری وحشی سردار شراب پیرا چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھے ہیں بارال یہ تین جو آپشنز میں نے اس سن بانوے میں کہے تھے آج بھی میری کتاب میں موجود ہیں انہیں پڑھ لیجئے اور بدقسمتی سمہ بدقسمتی آج حالات کچھ سے بھی زیادہ دور جا چکے ہیں آج سے دو یا دھائی سال پہلے میں نے یہ تقریریں کی تھی دو آپ نے وہ بھی نہیں پڑھی ہوں ایک تو عالمی سطح پر موجودہ عالمی حالات میں اسلام کا مستقبل اور ایک پاکستان کے وجود کو لاہی خطرات و خطشات حالانکہ اس کے لیے جو تقریر کا میں نے اشتہار دیا تھا اس میں عنوان کچھ اور تھا کیا پاکستان کے خاتمے کی اُلٹی گنتی شروع ہو چکی ہے ہاں اس وقت مجھ پر خاصی مایوسی کا غلبہ ہے پاکستان کے مستقبل اور موجود کے بارے تین سال پہلے کی بات یوں کی تو قائم جو اس میں کوئی فرق نہیں پڑھا معنن پاکستان ختم ہو چکا ہے ایک انڈیپینڈنٹ سوورن سٹیٹ کی حیثیت نہیں رہی ہے آپ اب اس وقت جو ہیں امریکہ کے لے پا رکھیں اللہ اللہ خیر سکتا شروع سے جو چیز سلیہ آ رہی تھی وہ اب اپنے کلائیمس کو پہنچ چکے برش صاحب کیا کر کے گئے ہیں کشمیر بھول جاؤ ذکر بھی نہیں نہ انڈیا میں ذکر کیا نہ یا کیا ابھی تمہیں اور بہت کچھ کرنا ہے بھارت سے معاہدہ ہوا ہے تم سے نہیں ہو سکتا بھارت بہت بڑی شئے آج سے کوئی چالیس سال قبل میں بڑے بھائی کے ساتھ مشرقی پاکستان تھا اس میں سٹھ سٹھ ہٹھ سٹھ کی بات کر رہا سیر کے لیے گئے تھے میرے ایک حملان اسرار الحق صاحب وہاں پہ چیف انجینئر تھے پاک پی وڈی کے انہوں نے دعوت دی تھی آو میں یہاں ہوں سیر گرہ دھاکہ اور مختلف جگہیں چٹرگانگ چوٹرگرام جیسے کہتے ہیں وہاں ایک بلاقات میں اسرار الحق صاحب میں وہ اب امریکہ جا چکے ہیں وہیں کیا بات ہو گئے پہنچی وہیں یہ خاک جہاں کا خبیر تھا انہوں نے ایک جملہ کہا جس پر بجے بہت تیش آیا تھا جملہ سنیے انڈیا is a very great country and پاکستان is only a nuisance to it انگریزی دان لوگوں نے تو سمجھ لیا ہوا بھارت ایک بہت بڑا اور پاکستان اس کے لیے تھوڑی سے سرگرانی کا باعث ہے بس خط آج یہ جملہ ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کے نگاہوں کے ساتھ اگر آنکھیں بند کی یہ رکھیں تو اور بات ہے اگر حالات کے رخ کو نہ پہچاننا چاہیں تو پہنے لگے رہے اپنے دھندوں میں کاروبار میں اللہ اللہ خیر صلی اللہ اور نہ صورتحال یہ پیش آ چکی ہے پلٹی گنتی شروع ہو چکی ہے لیکن اس سب کے باوجود ابھی امید کا چراغ میرا بل نہیں گوا مدھم پڑ گیا ہے ٹم ٹبا رہا ہے لیکن میرا ایک جو امید کا سہارا ہے وہ چار سو برس کی تاریخ ہے بھارت کی اندستان کی جس کے کوئی بنتقی تقاضی نظر آتی ہے اور مستقبل کی پیش انگوئیاں ہیں محبت الرسول اللہ صلی اللہ تو یا ماضی میں روکشنی نظر آتی ہے یا حال میں نہیں کچھ نہیں اور جو تھوڑا سا شوشہ چھوڑا ہے مشرف صاحب نے کہ میرا جو چین کا دورہ تھا وہ اسی مقصد کے لیے تھا وہ بیلنس کرنے کے لیے گئے تھے اول تو چین آپ کو بھاس ڈالے گا نہیں ابھی طویل عرصے تک اس کا ارادہ کنفرنٹیشن کا ہے ہی نہیں وہ اپنی ایکانومی کو ڈیولپ کرنے میں لگا ہوا ہے ثانی اگر آپ کی کوئی پیش رفت ہو گئی تو آپ کے اوپر زبردست حملہ جو ہے بھارت کا اور افغانستان کی طرف سے دو رو طرف سے اب آپ شکنجے میں ہیں وہ افغانستان جو ہمارا دوست تھا اور ہم اس کے دوست تھے اور امدادی تھے کرزائی کے بیانات سنیے یہ کون اس کی بات نہیں ہے یہ مش کی بات ہے مش نے کچھ باتیں یہاں آکے کرنی تھی کچھ باتیں پہلے ہی پہنچا دی تھی تو کرسے آج سے دو تین مہینے پہلے ایک انٹرویو چھپا تھا اکرم زکی صاحب کا جو ڈپلومیٹ بھی رہے ہیں اور بیوروکریٹ بھی رہے ہیں یہ قومی ڈائجسٹ میں ان کا انٹرویو چھپا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا لکھ کے رکھ لو انقریب بھارت پاکستان پر بہت بڑا حملہ کریں اگر ذرا بھی محسوس ہوا کہ چائنہ اور پاکستان اور قریب آ رہے ہیں تو یہ پھر یہ کانٹا پھر نکال دینا پڑے گا یہ تو پھر بہت بڑی بات بن جائے گی ان کے لئے یہ تو کانٹا ہوگا پھر دربیان بہرحال اس کے باوجود میں آپ سے کہہ رہا امید ہے کہ شاید کوئی موجزہ اللہ تعالیٰ کے درست پاکستان کے قیام بھی موجزہ تھا اور پھر تہتاریوں کا موجزہ کچھ تھا تو اب بھی موجزہ ہو سکتا ہے تہتاریوں کی تاریخ جو ہے دورائی جا سکتی ہے اور پھر لیکن اسی خطے سے اسلام کا احیاء ہوگا چاہے ہمارے کروڑوں مر جائیں اور اس کے بعد ہندو مسلمان اور یہ پیشنگوئی شاہ ولیولہ دہلوی کی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہندوستان کی اونچی ذات کے لوگوں کی اکثریت اسلام قبول کر لے دیکھیں ہمارے ذہن میں خیال بھی آتا ہے تو ڈچلی ذات کا شدروں کا نہیں اونچی ذات کے ہندو کی اکثریت جو ہے اسلام قبول کر لے اب آئیے آخری کلائمکس یہ تو حالات ہیں تاریخ کا رخ ہے جا رہا ہے پاکستان کدہ جا رہا میں روپ نہیں سکتا آپ روپ نہیں سکتے ہماری جو بھی غلطیاں ہیں کوتاہیاں ہیں وعدہ خلافیاں ہیں ان کی کیا سزا ہمیں ملتی ہے ہم اس کے مستعق ہیں ہم کوئی شکوانی کر سکتے ہیں اصل مسئلہ فرد کا ہے جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی زندگی کے سب سے بڑی حقیقت نوت اور دوسری سب سے بڑی حقیقت آخرت ایک فرد جو ہے وہ اپنی آقمت کیسے درست کریں تاریخ کے دھارے کا رخ بورنا تو میرے لیے یہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے ہاں اللہ جب چاہے وہ گھاس کے تنکوں سے بھی کروا سکتا ہے اب آبیل کی چوچوں کے اندر چھوٹے چھوٹے کنکروں سے ہاتھیوں کو اور پورے ابراہ کے لشکر کو ہلاک کر سکتا اس کی ہے خدرت ہے لیکن انفرادی نجات میں ہوں میری قبر ہے میرے سامنے ہیں اس کے لیے کیا کرنا ہے اللہ کی رضا اور آخرت کی نجات کے حصول کے لیے دو شرطیں ہیں ایمان اور عمل صالح ایمان بھی قانونی ایمان نہیں جس کی بنا پر آپ مسلمان کہلاتے ہیں قانونی طور پر تو سب مسلمان ہیں کاف جو زانی ہے شرابی ہے بدماش ہے چور ہے اچکہ ہے ڈاکو ہے سود کھاتا ہے کچھ بھی کرتا ہے مسلمان تو ہیں حقیقی ایمان دل والا ایمان نور قلب بن جائے وہ ایمان دلکار ہے اس کے بغیر نجات نہیں ہے اور اس کا ذریعہ قرآن حقیم ہے پڑھو پڑھاؤ سیکھو سکھاؤ پھیلاؤ جو میں نے عرض کیا ویسے تو زندگی کے چالیس سال تو میں نے اتوار کے درس کے بارے بھی کہے تھے میں تو یہ کام کر رہا ہوں انیس برس کی عورت سے میڈیکل کالج کے تعلیمیوں کی ایسی ہے درس قرآن یہ ایمان حقیقی قرآن سے ملے گا یہ ہماری تحریک کا میرے کام کا میری جد و جہد کا زندگی کی جو بھی میری سعی اور مسعی ہیں اس کا ایک حصہ ہے قرآن انجمل خداب القرآن حلقہائے متعرہ قرآن قرآن اکیڈمیز قرآن کالج قرآنی تربیت گاہیں قرآن کانفرنسیں یہ نام اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے تازہ کیا ایک وقت تھا کہ اس پورے شہر اللہ میں میرے سوا کوئی اور کام یہ کر ہی نہیں جا تھا اب اللہ کا شکر ہے بہت سے ادارے ہیں ترجمہ قرآن کے ادارے بنے ہوئے ہیں اور چار چار چھے چھے مہینے کے کورسز کا اعلان ہوتا رہتا ہے الہودا ہواتین کے اندر ایک بہت بڑا ادارہ ہے اگرچہ ان چیزوں کے اندر وہ انقلابی رنگ نہیں ہے بہرحال ہے کچھ نہ کچھ تو پیدا ہوگا عمل سالے کا جو تصور ہمارا ہے اس کے لیے لفظ ہے فرض ویسے تو اس سے آگے ہیں نوافل ہیں مستحبات ہیں فرض اس پر نجات کا دار و مدار البتہ یہ فرض کیا ہے یہ سمجھ دیجئے سب سے بڑی بدقسمت ہی یہ ہے کہ ان کا تصور ہمارا محدود ہو گیا نماز روضہ حج زکاة فرض کوئی کرتا ہو تب بھی جانتا ہے کہ یہ فرض ہے کوئی نہ کرتا ہو تب بھی جانتا ہے کہ یہ فرض ہے کتا ہی ہے میری بنی کر رہا ہوں ٹھیک ہے لیو ہے تو فرض ایک فرض جس کا تعلق قانونی اسلام سے نہیں ہے حقیقی ایمان سے ہے وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ جس کے بغیر نجات نہیں ہے اس لیے کہ ایمان کا لازمی تقاضب وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ یہ نہیں کریں گے تو نجات نہیں ہے ایمان کا تقاضب وہ ہے حقیقی ایمان کا تقاضب وہ ہے اسلام کے ارکان یہی ہے کلمہ شہادت نواز روزہ حج اور زکا یہ اسلام کے ارکان ایمان کا رکن عاظم رکن رکیم جہاد فی سبیل اللہ اس کے تین لیول ہیں پہلا جہاد نفس کے خلاف معاشرے کے خلاف شیطان کے خلاف تاکہ آپ واقعی اللہ کے بندے بن جائیں اس کی اطاعت اور عبادت کا عدد یہ پہلا کام مکبل اطاعت آپ نہیں کر سکتے جب تک کہ باطل نظام آپ کے سر پر ہے سود کو آپ ساتھ اب نہیں کر سکتے فضا کے اندر موجود ہے جو میری سانس کے ساتھ میں جندر جا رہا ہے چور کا آپ ہاتھ نہیں کار سکتے جب تک کہ وہ نظام پائے لہذا ہماری بندگی جو ہے نہ بندگی میری بندگی ہے ہماری بندگی جزوی ہے لیکن جس حد تک بھی اللہ کے احکام پر آپ عمل پیرا ہو سکیں اور نہ کریں تو آپ مجرم جس حکم پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں عمل پیرا ہو جائیں اور جو قبی لے جائے گی اس کا ایک کفارہ ہے جو میں بعد میں بیان کرتا ہوں پہلا فرض یہ ہے اسی میں نماز آگئی روزے آگیا حج آگئی زکاة آگئی حرام خوری سے بچنا آگیا حلال پر اکتفا کرنا آگیا ساری چیزیں آجیں گے دوسرا فرض ہے دعوت و تبلیغ اب اسی کی دعوت دو اسی کی طرف بناو اپنی اپنی ذہنی سطح کے مطابق جو انٹرلیکشول ہے وہ انٹرلیکشول کو دعوت دے جو عام پڑھا لکھا آدمی ہے وہ عام پڑھے لکھا آدمی کو دعوت دے جو جاہل ہے وہ بھی دعوت دے وہ لوگوں کے سامنے روئے بھائیوں میں تو بزندگی کما پیٹھا لیکن تمہارے اندر ابھی دم ہے دین سیکھو اور سکھاؤ پڑھو اور پڑھاؤ سمجھو اور سمجھو خیرکو من تعلم القرآن و علم اگر یہ آپ نہیں کرتے تو آپ کا ایمان موجود نہیں ہے اس پر میرے دروس اس پر پورا منتخب نصاب قرآن مجید کا جس کے بارہا درس دیئے اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا قرآن سے کہا ہے میں نے قرآن سے ثابت کیا ایک ایک لفظ قرآن سے ثابت کیا ہے قرآن ہی سے بیان کیا نمبر تین اس دین کو قائم کرنے کی جد و جہود کرو یہ سب سے کٹھن سب سے اونچی منصر ہے اور یہی کفارہ ہوگا جو تمہاری اپنی عبادت اور اطاعت کے اندر کمی ہے قائم کرنے کی جد و جہود کرو گے جان کھپاؤ گے مال کھپاؤ گے یہ کفارہ ہو جائے گا اس کمی کا جیسے آپ نے کوئی قسم کھائی تھی توڑ دی تو کفارہ کسی نے رمضان کا روزہ توڑ دیا تھا تو کفارہ ہیں ساٹھ روزہ متواتل رکھتے ہیں کفارے ہیں تو یہ جو میرے اندر سوٹ جا رہا ہے اور یہ جو میں ایسے نظام میں رہ رہا ہوں سانس لے رہا ہوں جہاں اسلام غالب نہیں ہے کفر ہے شرک ہے اس اقامت دین کی جد و جہود فرض ہے فرض ہے فرض کاش کہ میری یہ بات آپ کے دنوں کے نیچے اتر جائے ورنہ بات وہی ہوگی کہ ہر کسے ازرن شد ازرن خود شد یار من وزدرون من نجست اسرار من یہ جد و جہود کبھی سوچ گئے تو سیدہ مجھے باولے کتے نے کٹا تھا میں نے اپنی بیڈیکل پریکٹس چھوڑی تھی بائی میں مولوی نہیں تھا کہ دل سے قرآن میرا کام ہو یہ ایک تحریک تھی اس کے مقاصد تھے اس کا ذریعہ یہ تھا قرآن کے ذریعہ ایمان پیدا کر ہوتا تاکہ ایمان کے ذریعے سے جہاد نہ کہو اس کے لئے زندگی کھپائی ہے اب اس کی جو شرائط ہیں کہ قامت دین کی جدو جہود کے اس میں سے پہلی شرط جماعت یہ کام اکیلے نہیں ہو سکتا خود اپنی اصلاح اکیلے ہو سکتی ہے اگرچہ کوئی آپ کو ماحول اچھا مل جائے تو آسانی ہو جائے گی لیکن اکیلے بھی ہو سکتی دعوت تبلیغ تعلیم یہ انفرادی طور پر بھی ہو سکتی ہے حضرت نوز انفرادی طور پر نو سو مرس تک دعوت دیتے رہے ہیں اور اس کے لئے ادارے بھی قائم ہو سکتے ہیں انجمنے قائم ہو سکتے ہیں فاؤنڈیشنز قائم ہو سکتے ہیں پابلشنگ ہاؤسز قائم ہو سکتے ہیں سمو بسر کے نظام قائم ہو سکتے ہیں ادارے انسٹیٹیوشنز انجمنے ایسوسییشنز لیکن اس تیسرے لیول پر آکر جماعت لا اسلام علاہ بالجماعہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لئے اس کی بنیاد بیعت عورتوں کے بیعت قرآن مجید میں موجود ہے مردوں کی بیعت کا ذکر ہے لیکن حدیث کے اندر اس کے الفاظ ہیں جماعت لا اسلام علاہ بالجماعہ انی آمركم بخمسن بالجماعت والصمع والتاعت والحجرت والجہات یوں سمجھ لیجئے جس نے یہ سمجھ لیا کہ اقامت دین کی جد و جہود فرض ہے اسے جاننا چاہیے کہ اس کے لئے التظام جماعت فرض ہے میری سوچ یہ ہے خدا کے لئے سمجھ لیجئے علمی نکات اپنی جگہ ہیں قرآن مجید کی حکمتوں کی باریکیاں اپنی جگہ ہیں ان کا تو کوئی احاطہ کری نہیں سکتا اس کا ایسنس کیا ہے اس کا ترسٹ کیا ہے وہ چاہتا کیا ہے وہ کس چیز کو ایمفیسائز کرتا ہے کس چیز کو مرکز بناتا ہے اس کو سمجھئے اقامت دین کی جد و جہود فرض اس کے لئے التظام جماعت فرض فرض اور دیکھئے فرض کے بارے میں جان لیجئے ایک فرض کا تاریخ تمام فرائض کا تاریخ ہے اگر ایک شخص کیا تھا نماز تو میں پڑھوں گا پج وقت پڑھوں گا روزہ نہیں رکھوں گا بھائی ختم نماز بھی گئی رضا بھی فرض ہے نمضان کا رضا فرض ہے صاحب استطاعت اگر حج نہیں کر رہا ہے تو اس کو بھی کفر سے تعمیر کیا گیا فرض ہے ادا کرو ذکاعت نہیں دیتا ہے تو کیا ہے اس سے خلاف جہاد کیا گیا انہیں مرتد منا گئے تو ایک فرض کی جو ہے انکار یا اس کا ترک وہ پورے دین کا ترک ہے اس ان اورگینک ہول اقابت دین کی جند و جہد کی فرضیت پھر اس کے لیے التظام جماعت کی فرضیت البتہ یہاں ایک سوال پیدا ہوگا جماعت آپ کو تلاش کرنی پڑے گی خود جماعت بنانا آسان نہیں ہے دانتوں پسینہ آتا ہے جماعت بنانے لیکن چلتا ہوا قافلہ مل جائے تو کیا کہنے اللہ کا فضل اللہ کا کرم ایک جماعت ہے لیکن اب آپ کے لیے کیا ہے کئی جماعتیں کیا کریں میں اس کا ایک جواب دیا کرتا ہوں بھائی آپ کے پاؤں کو جوتے کی ضرورت ہے نا آپ یہ کہہ کر دھر میں نہیں بیٹھ رہتے کہ پتہ نہیں جوتا صحیح کہاں ملتا ہے کسی زمانے میں تو وہ گتے کا ہی سوال لگا دیتے تھے کہاں سے ٹھیک ملتا ہے ابھی کیا پتہ کہ آپ جوتا نہیں خریدیں گے آپ جائیں گے بازار دیکھیں گے ملڈی دیکھیں گے دکانے دیکھیں گے ٹیمتیں کمپیر کریں گے جماعتوں کو آپ سٹڈی کریں یہ بھی آپ کا جہاد ہے جماعت کی تلاش البتہ میں یہ بتا سکتا ہوں کہ چار اوصحاف دیکھئے اس جماعت کے اندر نمبر ایک اس کا ڈیکلیرڈ گول اقامت دین نظام کو بدلنا اسلام کے پورے نظام کو قائم کرتا یہ ڈیکلیرڈ گول ہونا چاہیے اعلانیہ مقصد اور حدف نمبر دو اس کا ڈسیبلن ہونا چاہیے وہ سم و طاعت جس کی بعت حضور نے لی تھی سنو اور عمل کرو حضور کے لیے وہ ایبسولیوٹ لی تھی جو حکم دے ماننا ہے غلطی کا امکانی نہیں نبی ہے معصوم ہے اب یہ ہوگا کہ سنو اور اگر شریعت کے خلاف نہ ہو تو ماغو سم و طاعت فی المعروف لیکن ہوگی سم و طاعت لسننے دو بے there's not to reason why there's but to do and die فوج کا ڈسیبلن کیا ہوتا ہے سپائی پوچھے افسر سے جناب آپ یہ حکم مجھے کیوں دے رہے ہیں کیا ہوا وہ فوج ہوگی جو حکم دیا کرو do and die یہ جماعت اس نظم کے ساتھ اور اس نظم کے لیے بنیاد بعد دنیاوی تلی تنظیمیں associations political organizations اور چارانے کی ممبری والی تنظیمیں سیاسی تنظیمیں کچھ اور ہوتی ہیں فلاحی تنظیمیں کچھ اور ہوتی ہیں محض تبلیغی تنظیم کچھ اور ہوتی ہے نہیں یہ یہ حضب اللہ کا کی بنیاد بعد اسم و طاعت فی المعروف تو میں بیان کر رہا تھا نمبر ایک declared goal اقامت دین دین کے پورے نظام کو قائم کر نمبر دو discipline سم ہوتا ہے نمبر تین ان سے پوچھئے کہ آپ کی methodology کیا ہے کس طریقے سے آپ دین قائم کرنا چاہتے ہیں election کے ذریعے agitation کے ذریعے gorila warfare کے ذریعے فوج میں بغاوت کرانے کے ذریعے کون سرح صاحب اگر آپ کا راستہ حضور کی صیدت سے ماخوض نہیں ہے تو منزل تک پہنچنے کا کوئی امکان ہے ہی نہیں you'll be lost یہ کام تمام انبیاء اور رسول کی تاریخ میں صرف حضور کے دستے مبارک سے ہوا ہے صرف اب بھی ہونا ہے جس کی خبر میں آپ کو دے چکا ہوں پوری دنیا پر ہونا ہے کہیں سے شروع ہوگا پھر پوری دنیا تک پھیلے گا یہ دیوئی خبر ہے محمد الرسول اللہ کہ وہ ہوا صادق المصدوق وہ سچے ہیں ان کی سچائی پر اللہ گواہ ہے پوری قائدات گواہ ہے لا انسانی گواہ ہے تو ہونا ہے لیکن ہوگا اسی طریقے سے اس امت کا آغاز حضور اور خلافت راشتہ اس کا اختتام پھر آئے گا جبکہ پوری دنیا پر اللہ کا دین اور خلافت کا لزام آئے گا یہ اول ہے وہ آخر ہے دربیان میں جو کچھ ہے وہ میں نے چھوڑ دیا تھا آج کی مفتبول سے لیکن جس طریقے سے جس عمل سے جس طریقے کار سے وہ پہلے بندل سر ہوئی تھی اسی سے ہوگی مانگے تانگے کہ مستعار ادھر سے مانگ لیا ادھر سے سیکھ لیا ادھر سے لے لیا ادھر سے لے لیا اس سے یہ کام نہیں ہوگا چاہے خلوص کی انتہا ہو خلوص اپنی جگہ ہے خلوص کاجر آخر اپنے ملے گا لیکن اگر طریقے محمد یہ طریقے کار اور بنحجے محمد یہ اگر اختیار نہیں کیا ہے تو کامیات نہیں ہوگی اس کے لیے میری کتاب خدا کے لیے پڑھئے منحج انقلاب نبوی ویرہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم اور چھوٹی سی ایک کتاب بھی ہے اس کا خلاصہ رسول انقلاب کا طریقے انقلاب رسول انقلاب ایک ہی ہے تمام رسولوں میں جن کے ہاتھوں انقلاب آیا ہے پوری دنیا مانتی ہے عظیم ترین انقلاب آئے میں تو ایک جملہ نقل کیا گھٹا وہ برنارد شاہ کا نے گاندی کے بارے میں کہا تھا سیاست دانوں میں تو وہ لگتا ہے کوئی مہاتمہ ہے کوئی روحانی آدمی ہے سینٹ ہے سادو ہے ہی سینٹ آمنگ پولیٹیشن اور پولیٹیشن آمنگ سینٹ ان کے اندر وہ پولیٹیشن ہیں تو میرا یہ جملہ ہے میں اس درسے کے ساتھ معذرت کرتے ہوئے اللہ سے معافی چاہتے ہوئے کہہ رہا ہوں حضور کی شان شایعہ یہ بات نہیں بنتی ہے لیکن یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں تاریخ انسانی میں جتنے انقلاب آئے ہیں اسے سب سے بڑا انقلاب محمد نے برپا کیا اور تاریخ انسانی میں جتنے نبی اور رسول آئے ہیں انہیں سب سے بڑے نبی اور رسول محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو منہج انقلاب نبوی چوتھے چیز جو بھی جمعات ہے جس کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں اس کی قیادت کے قریب جا کر دیکھئے دیکھئے نہیں سونیے یہ سونگلا بھی میں کہہ رہا ہوں اس کے علاوہ ایک اور ہے جس کو آپ ESP کہتے ہیں ایکسٹرا سنسری پرسیپشن قریب جا کر آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ آیا ان قائدین کے اندر خلوص اور اخلاص ہے یا یہ دکانداری ہے لیکن اس میں میں نے کہا قائدین کے پاس اس لیے کہ پیچھے چلنے والوں میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں جب حضور کے پیچھے چلنے والوں میں بضاہ منافقین بھی تھے مسلمان تو شمار ہوتے تھے مسجد نبی میں نمازیں تو پڑھتے تھے ان کا سردار پہلی صحب میں ہوتا تھا اور کھڑے ہو کر تلقیم کرتا تھا حضور کے ختمے سے پہلے کہ لوگوں غور سے سنو یہ اللہ کے رسول ہیں جبکہ وہ نہیں مانتا تھا اللہ کا رسول جھوٹ تھا اذا جاک المنافقون قالوا لشدو انکا لرسول اللہ واللہو یعلمو انکا لرسول واللہو یشدو ان المنافقین الکاسبون تو چوتھی چیز یہ ہے کہ سون کیے یہ چار چیزیں اگر کسی جماعت میں تیتیس فیصد پاس مارکس کی حد تک بھی نظر آ جائیں چاروں اس جماعت میں شامل ہونا فرض ہے میں فرض کے لفظ کی تقرار کر رہا ہوں خدا کے لیے جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ میرا الودائی خطاب ہے میرا تحفہ ہے جو میں دے رہا ہوں مختصر الفاظ میں میں وہ باتیں کہہ رہا ہوں جو میری بڑی بڑی کتابوں میں لکھی ہوئی جو دو دو ڈھائیڈہی گھنٹے کی تقریروں میں ایک ایک موضوع پر بات ہوئی ہے میں نے آج سب کو ان کو جماعت کیا بہرحال اگر تو جماعت مل جائے تو اسے اپنے لیے نعمت سمجھئے اللہ کا فضل سمجھئے اللہ کا کرم سمجھئے یہ الفاظ میں نے انیس سوت چون کے آخر میں جماعت اسلامی کی رکنیت کی درخواست دیتے ہوئے لکھی تھی کہ میں جماعت اسلامی کی وجود کو اپنے لیے ایک بہت بڑی نعمت سمجھتا ہوں کہ قافلہ چل رہا ہے جس میں میں شامل ہو کر اپنے دینی فرائض بشبول اقامت دین کیجئے تو جہود کے اس کے ادائیگی کر سکتا نہ ہوتی تو خود کو جماعت بدانا آسان کام نہیں ہے لیکن میں آخری بات کہہ دوں فرض کیجئے کہ آپ ان چار چیزوں کے حوالے سے ساری جماعتوں کو ریجیٹ کرنے ہیں جماعت اسلامی میں یہ خرابی تنظیم اسلامی میں یہ خرابی جی ایو آئی میں یہ خرابی جی ایو پی میں یہ خرابی تبلیغی جماعت میں یہ خرابی فلا میں یہ شارٹ کبی فلا میں یہ تقصیر تو اب آپ پر لازم ہے کہ آپ کھڑے ہوں جماعت بنائیں فرض کیجئے آپ کی طرف ایک آدمی آتا ہے کوئی بات نہیں ایک اکیلا دو جماعت ایک امام ایک مفتنی جماعت کا سواب مل جائے نبی بھی ایسے گذرے ان کے ساتھ کوئی نہیں آیا کوئی بروا نہیں کیا جو کہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف لوگوں کا رجوع کر دیں لوگ آ جائیں لیکن جماعت کے بغیر اسلام نہیں لا اسلام الا بھی جماع اور بیعت کے لئے آیا من ماتا من لیسا فی عنو قی بیعتن فقد ماتا میتتن جاہلیہ جو مسلمان مرہ اس حال میں کہ اس کی گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں تھا وہ جاہلیت کی بہت مرہ اسلام کی بہت نہیں مرہ اس اعتبار سے پھر آدمی خود کھڑا ہو بہرحال یہ چیزیں ہیں ان کے لئے دما دمزن دما دمزن دما دمزن بانشہ درویشی درساز و دما دمزن اب یہ کہ اگر آپ کی کوششوں کو کچھ کامیابی نظر آ رہی ہو اللہ کا فضل سمجھئے کہ آپ کی طاقت اور صلاحیت کا نتیجہ نہیں ہے کہ اللہ کی توفیق نہیں آئے کوئی برواہ نہیں قطعا کوئی برواہ نہیں قطعا کوئی برواہ نہیں اگر آپ لگے رہے لگے رہے لگے رہے تو دریہ میں کوئی تبدیلی آئے نہ آئے آپ کی آقبت سور جائے گی آپ اللہ کے ہاں جا کے سرخ روح ہو جائے بشرت ہے کہ اپنا سب کچھ لاکر ڈالی آمد آنے محض انگلی کٹا کر جو ہے شہید نہ بز جائے محض کسی جماعت کا خواہ فارم پر کر کے نہ سبجھے کہ بس پہنچ گئے وہ تو انٹری ہے اب اس کے بعد آپ نے اس میں کتنی بہدد ڈالی ہے کتنا وقت صرف کیا ہے کتنا اپنا خون جلایا ہے کتنی اپنی نیدیں حرام کی ہیں کتنا اپنا پیسہ لگائی ہے تو اللہ جانتا ہے کتنی اپنی اولاد کو اس کام کے لئے تیار کیا ہے اس کے اعتبار سے مداری جھو گے مراتب ہوں گے اونچے سے اونچے مراتب اونچے سے اونچے بہرحال یہ ہے ہماری کامیابی اولائکہ ہم المفلعون اولائکہ ہم الراشدون ابھی ہم نے پڑھا تھا اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے دنیا میں قائم ہو یا نہ ہو اگر کجروہ انجم آسمہ تیرا ہے یا میرا یہ سارا مامرہ اللہ کا ہے اس کی حکمت ہے ابراہیم کے ہاتھ تو نہیں ہوا خلیل اللہ ہے امام الناس ہے ابو الانبیاء ہیں انقلاب تو نہیں آگیا ہے موسیٰ کے ہاتھ تو نہیں ہوا جن کے ذکر پر ایک بٹا تیرہ قرآن پانچ سو پچاس آیتِ قرآن کی حضرتِ موسیٰ کے ذکر پر ہیں چلے گئے دنیا سے خالی ہاتھ خالی ہاتھ اس معنی میں حالانکہ اگر اس وقت ان کی قوم جو ہے انکار نہ کرتی جنگ کرتے تو اس ہی وقت اسلامی ریاست قائم ہو جاتی لیکن انکار کیا تو چالیس برس کے لئے مقدس حرام یتیہونا فی اللہ بہرال یہ کام ہوا ہے سید المرسلین آخر الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے بھی نجات کا یہ راستہ کھلا ہوا ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں محنت چاہیے ڈیٹرمنیشن چاہیے عظم مصمم چاہیے باقی ذاتِ راہ اللہ فرام کرے گا اور آخرت کی کامیابی فَهُوَ الْمَطْلُوبُ الْأَصْنِي حَصْل میں ہمارا مقصود و مطلوب ہوئی ہے تنظیم اور جماعت کا ذکر آیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ تھوڑا سا اپنی تنظیمی داستان بھی آپ کے سامنے رکھ دوں وہ جو کہتے ہیں ایک مصرہ اگرچہ اچھا نہیں ہے لیکن یہ کہ بہرحال اس وقت میرے مفہوم کو ادا کرنے میں ممید ہے کہ میرا مزاج لڑکپن سے عاشقانہ تھا اجتماعیت کو بل جل کر کام کرنے کی میرے اندر شروع سے جو ہے وہ ایک خواہش رہتی تھی ہائی سکول کی ابتدائی کلاسز میں بھی میں اپنا کوئی نہ کوئی حلقہ احباب بناتا تھا ان کے ہفتے وار اجتماع کرتا تھا اس میں کوئی چھوٹی چھوٹی تقریریں جو ہیں وہ اور بھی میں بھی کرتا تھا پھر چونکہ میں سمجھا جاتا تھا زیادہ ارشیار زیادہ ذہین زیادہ اچھا جو ہے طالب علم تو میں انہیں کچھ مدد بھی کرتا تھا ان کی تعلیم کے اندر بغیر کسی معافظے کے پھر میں لائبریریاں بنا لیتا تھا اس سے کتابیں ایشو کرتا تھا وغیرہ وغیرہ ہائی سکول کے آخری دو سالوں میں بہت ایکٹیو رہا میں اور مسلم سٹوڈنس فیڈریشن جو مسلم لیگ کا سر نویگ تھا اس میں میں نے بہت برپور کام کیا فعال طریقے پر زلح حسار کی فیڈریشن کا میں جنرل سیکریٹری تھا اور میرا دورہ رہتا تھا ہانسی جا رہا ہوں سر سے جا رہا ہوں مقامات پر جا کر اورگنائز کام کرتا تھا انیس سو ستالیس میں پاکستان آگئے اور میٹرنگ بھی میں نے کر لیا کالیج کی زندگی شروع ہوئی تو یہ جو میری نوجوانی کے دس برس ہیں وہ میں نے پورے فعال طریقے پر بہت فعال طریقے پر پورے نظم کی پابندی کے ساتھ اور اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروع کار لاتے ہوئے تحریک جماعت اسلامی کے نظر کی ہے سات سال اسلامی جمعیت طلبہ میں اور پھر تین سال جماعت اسلامی میں جماعت اسلامی سے جب مجھے مایوسی ہوئی اور اس کی میں اب داستان میں نہیں جانا چاہتا میری یہ داستان جو ہے دو کتابوں میں لکھی ہوئی موجود ہے تحریک جماعت اسلامی ایک تحقیقی مطالعہ یہ تو تجزیہ ہے جماعت اسلامی کیا تھی کیوں بنی تھی کیسے بنی تھی کب تک اس دہج پر چری پھر کب بدلی کیوں بدلی اور اس بدلی اور تبدیلی کا کی نویت کیا تھی پھر ایک اور ہے تاریخ جماعت اسلامی کا ایک گمشدہ باب کیونکہ بزبردست ہنگامہ جو ہوا تھا انیس سو ستاون اس میں جماعت اسلامی میں اختلاف بہت سے لوگ علیدہ ہوئے تھے چھوٹے بھی بڑے بھی میں چھوٹوں میں شاید سب سے چھوٹا تھا اور بڑوں میں سب سے بڑے مولانا امین احسن اسلائی تھے والا جماعت اسلامی کے اسے مایوس ہونے کے بعد اور علیدگی اختیار کرنے کے بعد سن ستاون میں اب پھر میں نے جماعت کی تلاش شروع کی جس کا کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا جماعت تلاش کرو اس زمن میں یہ ہے کہ ایک خیال یہ تھا کہ یہ جو بڑے لوگ جماعت سے علیدہ ہوئے ہیں یہ اب کوئی جماعت سازی کریں گے اسلائی صاحب سے بہت سی توقعات تھیں انہوں نے کچھ اٹیمٹس بھی کی لیکن وہ نیم جنانہ تھی ہاف ہارٹڈ تھیں کوئی کامیابی نہیں ہوئی مایوس ہی ہوئی پھر میں نے ایک اٹیمٹ کی جو اس وقت کی دوسری بڑی تحریک چل رہی تھی تبلیغی جماعت کی میں نے تقریباً دو سال پونے دو سال اس کے ساتھ اس کے قریب رہ کر میں نے بسر کیے چلہ لگانے کی نوبت تو کوئی نہیں آئی تھی لیکن یہ کہ میں نے سہر روزے بہت سے لگائے ڈائیوینڈ کے چکر لگائے پھر ایک بہت بڑا اجتماع ان کا اس زمانے میں ہوا تھا اس زمانے کے حساب سے پندرہ ہزار کی حاضری بہت بڑا اجتماع تھا میں اس کے لیے کوئٹے گیا اور وہاں پہ میں نے اکابرین سے بھی گفتگو کی لیکن بالآخر میں مایوس ہوا کہ اس جماعت کے تصور میں اجتماعی نظام ہے ہی نہیں یہ مذہب کے تصور پر کار فرما ہے دین کے تصور پر نہیں ہے کسی انقلاب کا کوئی فکر سوچ اس کا خیال بھی ان کے قریب سے بھی نہیں گزرا ہے اور یہ کہ اس جماعت میں کوئی تبدیلی قبول کرنے کی صلاحیت سرے سے موجود نہیں ہے بارال اس کے بعد سے لے کر سن اٹھاون سے پیسٹھ تک اب میں یہی کام کرتا رہا کہ ایک طرف تو اپنا پرانا سبق یاد رکھنے کے لیے درس قرآن ہر جگہ کراچی چند کچھ عرصے کے گیا وہاں پہ درس قرآن لاہور میں درس قرآن رمضان کو صبح کو درس قرآن درس قرآن میرا جو ہے تمیت طلبہ کے دوانے میں بھی اور جماعت اسلامی کے زمانے میں بھی بہت ہی مقبول تھا درس قرآن کے ذریعے میں نے اپنا بنیادی فکر محفوظ رکھا وہ دونوں چیزیں جس کا ذکر میں نے کیا تھا کہ ایک تو دین کا جامع تصور اور ایک فرائز دینی کا جامع تصور اس کے علاوہ میرے ذہن کا ایک ارتقاء بھی اس دور میں ہوا ہے فلسفیانہ انداز میں بہرحال اس کا بھی یہاں پر کوئی ذکر جو ہے کرنے کی ضرورت نہیں ہے تیسرا کام اس سلسلے میں میں اس زمانے میں کرتا رہا وہ والی صاحب مرہوم کی خدمت تھی انہیں وہی بائی پولر ڈپریشن جسے ہم نے پہلے تو سمجھا تھا شاہ سکیزو فرینیا ہے وہ بہت شرید حبلہ ہو ہوا تھا انیس سو بانوے میں انیس سو باون میں تو باون سے لے کر اور پیسٹھ تک تیرہ برس میں نے ان کی خدمت کی ہے اور میں ان کے ساتھ بند کر رہا گیا تھا کہ ظاہر بات ہے میں نے ڈاکٹری پاس کی ہے میں کہیں اور ہوں اور والی صاحب میرے جو ہیں وہ کسی اور ڈاکٹر کی کلینک کی خانچانتے پھر نہیں صحیح نہیں ہے میں ان کے ساتھ بند گیا حتیٰ کہ ایک دینی کام میں شراکت کے لیے کراچی جانا ہوا تو وہاں بھی ساتھ لے کر گیا وہاں انہیں دمے کی تکریح ہو گئے تو واپس آگئے سن پیسٹھ میں ان کا انتقال ہو گیا اور سن پیسٹھ ہی میں میں لاہور منتقل ہو گیا اور میں نے اپنے مشن کا آغاز کیا تو اس معاملے میں یہ ہے کہ جو اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں پہلے حلقہائے متعلق قرآن قائم ہوئے پھر جو ہے انجمن خداب القرآن پھر قرآن اکیڈمی پھر قرآن کالج پھر اکیڈمی اس کا سلسلہ شروع ہوا سب سے آگے جل کر سب سے بڑی بات تنظیم اسلامی سن پیچھتر میں قائم ہوئی بہتر میں مرکزی انجمن خداب القرآن قائم ہوئی تھی پیچھتر میں تنظیم اسلامی اس وقت سے لے کر میں اس کا سربراہ رہا ہوں میں اس کا مؤسس رہا میں اس کا دعی رہا ہوں آج سے یہ تین سال پہلے جب میرے وہ ڈپریشن کی شدت پیدا ہوئی ہے اور وہ ہوئی تھی جیسا کہ میں بتا چکا ہوں آپ کو افغانستان کے واقع سے تو اس وقت پھر میں نے یہ ذمہ داری منتقل کر دی اور اس کے لیے موضوع ترین میری نگاہ میں بھی لیکن وہ بہت طویل سلسلہ مشاورت کے بعد آغاش میں میرے ذہن میں ان کا نام نہیں تھا کسی اور کا تھا لیکن یہ ہے کہ بہرحال دستور میں اول روز سے یہ تیہ تھا کہ مجھے یہ اختیار ہے کہ میں اپنی زندگی ہی میں اگر کوئی میں مجبوری محسوس کروں معذوری محسوس کروں تو اپنا جانشین جانشین نامزد کر سکتا ہوں لیکن یہ نامزدگی میں نے مشورے کی گئے میں نے لوگوں کے ساتھ مشاورت کے بعد جو ہے وہ کی تو الحمدللہ کہ عزیزم حافظ عاقف سعید اب امیر تنظیم اسلامی ہے پہلے وہ مجھ سے بعت تھے اب میں ان سے بعت ہوں اس طریقے سے تنظیم اسلامی میرے نزدیک جو میں نے چار میعارات آپ کے سامنے رکھے تھے میرے نزدیک ان چار میعارات پر بتمام و کمال نہیں تو کم سے کم درجے میں اگر پوری اترتی ہے تو صرف تنظیم اسلامی ہے میں اس کا ایک ادنا رفیق ہوں میں معمور ہوں میں نے بیعت سب و تاتفیل معروح اپنے بیٹے کے ہاتھ پر کی ہے تو میں آپ سب حضرات کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ سنجیدگی سے تنظیم کے بارے میں غور کیجئے اور اگر مجھ سے کوئی محبت ہے یا میری کسی رائے کا آپ کو احترام ہے میرے میرے سوچ اور میرے فکر سے آپ کو اتفاق ہے اگر آپ میرے خلوص نیت پر کچھ اعتباد کرتے ہیں وہ تو آپ کو اس راستے پر آنا چاہیے اگر ادھر آپ قدم نہیں بڑھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ زبانی کلامی ہیں صرف کہنے کی باتیں ہیں اس سے آگے در حقیقت میرے ساتھ آپ کا کوئی حقیقی قلبی و زیری تعلق نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو آگے قدم بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی حضا و استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمین قدم بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے